امرت پیہ ستگردیہ اوار نہ جانا دعا 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 پرم ستکار جوک ستگران دی ساجینوہ جی گرو پیاری گرو سواری ساتھ سنگی جی رسنا پیتر کرو گرو جی دی بکشش شہراؤ پیارنا فتح بلاو سارے آنکھوں جی واہ گرو جی کا خانصہ رہ گے جی دے پھر کرو گج گیا پھو جی واہ گرو جی کا خانصہ واہ گرو جی کی خانصہ کینڈ گچ پا میں شبد امرت ہی آئے گا پر جیڑا بندہ پکھا ہووے تے تڑھ ریا ہووے جدو انہوں روٹی مل جاندی یہ پوجن مل جاندہ ہے پوجن پکھے واسطے امرت کیونکہ جان پاندہ ہے پکھے واسطے پوجن امرت ہے کمجور بندے واسطے دودھ امرت ہے پیان کو روگ لگیا ہووے جیڑی بھی دوائی ہو جے کم آجے کیسرور کا روگ ہٹ جائے سمجھ لو او دوائی اوس بماری لیں امرت دار تھے موت تو رہت کرے جیڑا جان پاوے دھے مل جان پاوے دھے مل جان پاوے دھے مل جان پاوے مرت ہو گیا مرتو اگے لگ گیا ایڈا امرت ہون گرو گراند صاحب دے ویچ دودھ نومی امرت لکھے ہے جہ پرساد پوجن نومی امرت لکھے ہے جہ پرساد شتی ہی امرت کھا ہے اس ٹھاک گرو کو رکھ رکھ مانمہ ہے گرو گراند صاحب جو دودھ نومی امرت لکھے ہے پشو ملے چنگی آئیں گیاں کھڑ کھا ہے امرت دے گرو گراند صاحب دے ویچ پائی بانی نومی گیان نومی امرت لکھے ہے امرت بانی ہر ہر سن سن ہو گئے پرمگت اسے درہاں گرو گراند صاحب دے ویچ نام نومی امرت لکھے ہے امرت نام ندان ہے مل بیو ہو پائی ہون امرت پیا ساتھگور دیا ہون ایتھے امرت دارت کی گرا گئے ہر او چیز جیڑی سن ہو جندگی بناوے ساتھی شریر دے تالتے دودھتے پوجھ نمرت رہے گا پرماندے تالتے اکتے گرو دا گیان امرت سچا گیان لینہ بدھی دا بکست ہو جانا اکل ملنی امرت ہے جدو اسی سچا گیان لے رہے ہیں سمجھ رہے ہیں او دو من لو امرت پی رہے ہیں پا جدو گربانی دی بچار سن دے ہونے او دو امرت بھی نہیں جننا گربانی مان پائیا جننا نو گربانی پسند آنے لگ جان دی ہے امرت چھاک چھاک چھتے کہن دے امرت شاکلے آر شاکر ہے انہوں جیڑے گربانی نو پسند کرنا لگ جان جیڑے بندے نو گربانی پسند نہیں آئی گربانی نڑ پیار نہیں پیا گربانی سنو بھی لے کالا جا پہ جاندہ ہے اے دا اردھیں ہیں انہیں عجی تاک امرت نہیں شکے آ ہاں جے قربانی نو پیارنار سنندا ہے سمجھ دا ہے تے امرت شکنا ہے گیان لہ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں گروہ صاحب دے بچنا اس کر کے قربانی دی بچار نو تے امرت شکنا ہے جیڈی کھنڈے دی پول اپنے شکنے ہیں وہ بھی امرت کیا ہے کھنڈے دی پول اس کر کے امرت ہے جاتاں پاتاں ختم کر دن دی ہے ایک کو بٹے بچ شک لینے ہیں سماج دا کوڑ کڈن لئی بماری کڈن واسطے کھنڈے دی پول نو کی کیا ہے امرت کیڈا کوڑ ہے جاتا پاتاں منکتاں نو اکنی ہون دیتا جاریا جاتاں دے ناں تے بندیا گیا آ چھوٹی جاتاں آ بڑی جاتاں آ جھٹے جی آ نائی ہے جی آ چھوڑے جی آ چھوڑے جی آ چھوڑے جی آ چھوڑے جی آ کمونے جی آ سینینے جی جاتاں چھوڑتا ناں بندہ پو اپنی برادری چکی پھرتا سیرتے جدوان سی باتے اکوے چمرت شک لینے ہیں او کڈا بڑا سماج نو ایک کرنو والا جیڑا جان پوے ساتھے چپرا آپرا بنی ہے خنڈے دی پول سو گرو دا سچا گیان پائی پراپت جدوان سی کر رہے ہونے ہیں او دوان سی امرتی شک رہے ہونے ہیں تے اے امرت شک شک کے ساتھا من مجبوت ہونڈا ہے چم چم ورس ہے امرت تارا ٹکوان ٹکوان می پیندہ ہے جمیں پر ساتھ ہونڈی ہے نا جی اکتے ہونڈی ہے چڑی لگنی بڑی تیج می پیندہ واہ گرو اکتے ہونڈا نا مولے تارا برکھا ہونی اک ہونڈی ہے جم جم داس داس دین می بھائی جاندہ کئی بھائی آپاں کینیا چڑی لگ گئی پائی پانچ پانچ سات سات دین می ہٹ دائی دی انہوں چڑی لگنی گئی دینے آپاں چڑی لگنی گئی پی جاندہ ہے ترتی پی بھی جاندی ہے جننا کپی پی جاندہ ہے پی بھی جاندہ جدو گربانی دا گیان ورط دا ہے ایدا بچار کر دیا گربانی دی سمجھ لو چم چم امرت برسن لگ پیا با جننا کو سنی چلو اندر لئی جاؤ سنی جاؤ اندر لئی جاؤ جننا کپی جاوے اندر جل جاوے ست دین چم چم ورس ہے امرت تارا من پیوے سونڈ شبد بچارا شبد بچار سن سن کے مان جیڑا ہے او پیندہ ہے تپائی جدو مان امرت پیندہ ہے پھر ام مان مجبوط بھی تے ہندہ ہے جے شریر نو دودھ نہ ملیا انہیں کمجور ہو جانا ہے جے شریر نو پوجن نہ ملیا انہیں کمجور ہو جانا ہے جے ساٹھے من نو ساٹھی بدھی نو ساٹھے دماغ نو گیان نہ ملیا تے ساٹھا من بھی کمجور ہو جانا ہے آجڑا گرو دا سچا گیان ہے ساٹھے من واسطے بہت زیادہ جروری ہے جمیں نرتان نو تان دی لوڑ ہے انہیں نو گوری دی لوڑ ہے چھوٹے بچے نو مان دے دودھ دی لوڑ ہے اسی طرح سنو سچے گیان دی سدائی لوڑ ہے سدائی لوڑ ہے سچا گیان سنو ہوڑے چندن ہوڑے اکھاں کھول جانا ہے بسو تائیں گیان لے سکتے ہو جدو کوششن کرنے شروع کر دیوں گے میرے نوجوان ویرے نکتہ نوٹ کرے ہو ساٹھے پت کی ہندہ ہے جنہیں ہون مان لو دو میں بچپن ویچ بیکھیا ہے سڑھے اوتھے پنچ پیراندیاں کبران سین کی جگہ سی پنچ پنچ پا تو ویروار میں اوتھے لوگ کی دیوے جگہ اوڑ جندے سے تو شامنوں کئی باری پروار والیانے کہنا جا دیوے اوتھے جگہ او جو پروار دا کوئی بھڑا جانا انہیں بھی جگہ دے نہیں اب پا میں جگہ دے نہیں مگر جب پروار آلا کوئی نہیں گیا ساڑھے بر گیا نو دیوہ پڑا آتا تیڑ پڑا آتا چپ کر کے ایسی بھی جگایا ہونا او کبر دے ہوتے اینا ہراجہ کپڑا پایا ہندہ سی اینا پھر انو اتو این کوٹ دے سی این ہاتھ لائی جن دے سی پھر کدے متھے تے لائنگ دے سی کدے اینا کری جن دے سی کیونکہ پتہ نہیں نا جی گیان بینا بندہ کم لائی ہویا گردوار آنچہ بھی آج کلائی کردے جو دے جاگ دی ہے جو دے کون جانگے ایدہ ہاتھ کردے نے پھر انتھے لائنگے پھر کننانو پھر ہاتھ آئیں لائنگے پھر انتھے کننے پیڑے جے لگ دے نے سکھا کچھ کردے گردوار آنچہ ہندہ جو دے نیڑے جانگے اتھے ہاتھ جا کما آکے پھر انتھے لائنگے سارے اکتھے لائنگے اٹھے لائنگے سارے اکتھے لائنگے سارے لائنگے سارے لائنگے سارے چھینا کیونکہ جو روٹی دی لوڑ ہے تے ہاتھ جا لا کے نکو خمر جندی جو شریر نو دوائی دی لوڑ ہوئی تے پہنی ہے جو شریر نو بھماری ہے کوئی تے دوائی دی لوڑ پہنی ہے اے جے ہاتھ جا کر کے نکو شونا ساٹھے دسے گے نا ساٹھے آلے تے بڑیگیاں بڑیگیاں جوتاں لا کے راکھے تے کہ اوپ لئی یا اوپ آئی چلو پاڑشے لائی دے یہ جا ہی در سٹھی جلو پاس اہی پاڑشیاں چا جندہ کیا ہو سکتا بھائی جلو کبھے گھرنا بھی یہ گلت ہے سمجھ نہیں ہوں دی دسے گھر گرو گرنگ صاحب کی کہیں دے ہیں بھائی کیڑیاں جوتاں بچتے آنے لئی جاننا ہے خونجے آلی جوت ویچنا جایا کھر جاگت جوت جب ہے نسباسر آ جوت ہے جڑی جڑی گرو گرنگ صاحب سچے پاس شاہ جی دی بانی اے سچا کے آنے اے جوت اے چاندن کر دی ہے سامنے آلی جوت والوے کھیا ہی نہیں بھی بانی نے حکم نامہ کی آیا کیا کیا جڑی خونجے آلی جوت ہے انہوں ہیں اے کر دے دنے ہاتھ لانگے کدے اے کرنگے کدے اٹھے لانگے لائے آج جوت کی اسے جوت دے نال جدوں تُت ایتا سورت جوڑیں گا ایتھے اندر جوت جگے گی چاندن ہو جاندہ چاندن ہو جاندہ کی مطلب ہے پھر اکل آ جاندی ہے اکل آننوں چاندن ہونا کہیں دے آئے گروہ دی سکھیا سن سن کے گروہ جی دے بچن سن سن کے اندر جوت جگہ دی اندر گر ساکھی جوت پرکٹ ہوئے گروہ دی سکھیا سن سن کے اندر جوت جگہ ہو بھائی پر دسے گے نا با جوت دے آئے کرنو بڑھ کے کہیں دی پانی دی بھر گے لے وہ تھے جاڑ پیا کون پدا لے جو کنا نو اے کر لیا کرو جی کی ہو جو لیا دے نڑکے لے بماری ٹھیک ہو جو روگ ٹھیک ہو جانگے پوکھ بھی مر جاندی ہے پی کے جے شریر نو روٹی دی لوڑ ہے ہے پہندی ہے لوڑ شریر نو جے میرے ٹیڑنو روٹی دی لوڑ ہے روٹی میری کھانی پہندی ہے پھر میں ٹھیک ہوں پوکھ میری پھر مٹے گی جے شریر نو بھی کچھ روگ لگیا ہے دے دوائی لینی پینڈی ہے پر دسے کےڑا جے کوئی ساچ دسے گا پائی بانی نل جڑو پھر ڈنگا چک لیں دی ہے پھر روڑا پا دیں اے گلت پر چار ہو رہا ہے اے گلت پر چار کا دا پائی گربانی نل جڑنا سہی پر چار ہے ساچ نل جڑو گربانی نل جڑو اے تے ساٹھے بھر کے آنے پر دینہ پر پر کے لئی چلو کئی نہیں کری چلو اے تے چلی جاندہ پاہی گربانی دا سچا گیان پرابت کرو دیرے کر کے اکڑ آوے چانن آوے گربانی دی بڑی لوڑ ہے جنگی بیچ جو میں آپ پہلاں کہہ رہے آسی دم ہے بجو میں نیرتان نو تان دی لوڑ ہے انے نو دگوری دی لوڑ ہے چھوٹے بچے نو ماں دے دودھ دی لوڑ ہے اے سی طرح گرو دی سچے گیان دی سانو زندگی بیچ بڑی لوڑ ہے پڑو نیرتان کاؤ تان اندلے کاؤ تک ماں دودھ جیسے بالے جو میں بالکنوں ماں دے دودھ دی لوڑ ہے پڑو نیرتان کاؤ تان اندلے کاؤ تک انے نو دگوری اندلے کاؤ تک مات دودھ جیسے بالے ساگر میں ہے بوہت پایو ہر نانک کری کرپا 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 کری کرپا پرماتبا نے کرپا کی تی ہے جو میں نیرتان نو تان چاہی دا تان مل گیا انے نو نگوری چاہی دی ہے بچے نو دودھ چاہی دا اسی طرح رب نے سنوہ جہاج دیتا ہے گیان دیتا ہے اکڑ دیتی ہے ساگر میں بوہت پایو ہر نانک پرماتبا نے جہاج بنایا ہے اپنی سرطنو یہ دیتے چاڑ سرطنو شریر لے نہیں چڑنا سرطنے چڑنا ہے جہاں آج تے شریر لے نہیں چڑنا ہے پایی ساگر میں بوہت پایو ہر نانک کری کرپا کرپا تے جے نہیں جڑے گربانی دا گیان نہیں لےنا تے گوڑن بھی کوئی نہیں ہونا جنگی بیٹھے پڑائیاں کر لیے بہت مدیاں ڈاکٹر بھن جاؤ پر ڈاکٹر ہی ڈاکٹر ہی نے تھی پڑے لکھے نے جڑے پروڑ ہتیا کردے ڈاکٹر ہی نے جڑے پچییاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹیٹ چوں باہر کڑتے ہیں ڈاکٹر نے ڈاکٹر کسے دا ہے تے کسے تے پاہ دیندے نے ڈاکٹر ہی نے انپڑ تھوڑا نے پڑے لکھے بندے ہیں سجا کسے نوں دے نیسی کسے نوں دے رہا ہے ڈاکٹر ہی نے پڑیاں دکھیا ہے ڈاکٹر کے لئے آو دیاں تے بیٹھے بندے ہیں پڑھ لکھ کے بندہ سیاں نہ ہو جائے گا ڈاکٹر ہی نے پڑھ لکھ کے خطرناک بھی ہو سکتا ہے تو نیاوی پڑھائی دے نال نال گروہ دی پڑھائی بھی بڑی لاجمی ہیں ڈاکٹر تے جنیبرستیاں نے ڈاکٹر تے انہوں کالجانے بنا دینا ہے ڈاکٹر تے انہوں بن جے گا میڈیکل کالجانے بیٹھ جا کے ڈاکٹر بن جے گا پر بندہ انہوں گروہ گرنگ ساپ بڑھائی بندہ گروہ بین کو رے اندار گروہ بین سمجھ نہ آگے گروہ بین سورت ناسد سورت آنی ہوئی نی گروہ بین مکت نہ پا دے سورت آنی ہوئی نی کئی بندیاں نو ساری جنگگی سورتی نہیں ہوئی ستے ستے ہی ساری جنگگی گھڑ جاندے ستے ستے پر گروہ بینہ سورت نہیں آساکتی پائی گروہ بینہ ہوش نہیں آنی جنگگی بیٹھ سچا گیان لیل ہے جتے چنگا وکیل بنے پر چنگا بندہ بھی بنے چنگا انسان بھی بنے انسانیت ہوئے اندر انسانیت نہیں پر گروہ بانی دے گیانل چنگا انسان بن دے پھر چنگا انسان ڈاکٹر بنے چنگا انسان وکیل بنے چنگا انسان موکھ منتری بنے پردان منتری بنے چنگا انسان ہووے تاکر کے کئی دنہ کئی باری بھی گرسکھ دکتر ہووے گرسکھ مکیل ہووے گرسکھ جج ہووے گرودہ سکھ ہووے تھی رکھے اگے اگے تُڑے ساتھ گرودے سچے گیان بینا دماغ کم نہیں کرنا انہاں چرگل نہیں بڑھ سکنی پائی پٹھے پاسے لگ کے کئی باری بڑا بڑا نقصان کر جاندے ہیں بندے بڑا بڑا جندگی پہ چک گونہ آون بین کونہ کامنا آوائی ٹیٹے ری تن کھے اپا پڑھ کے ہٹے ہیں گرودہ بینا گیان بینا گونا بینا تے کب بھی نہیں ہوں گا جے میری جندگی پہ چک گونہ کوئی نہیں تے قدر کی ہے پھر جدو بندے دی جندگی پہ چک گونہ ہوں دے ہیں سونا گونا کر کے لگتا ہے سونا گونا لگتا ہے جی شکلنی اکڑ ہووے کلی سورتنی سیرت ہووے سمجھ ہووے کلی شکلنی اکڑ بھی ہونی بڑی لازمی بندہ اکڑ والا ہووے باروں پاوے کالا گوجہ بھی ہووے سونا لگتا ہے اکڑ نہ ہووے گرودہ سچا گیان نہ ہووے باروں جنہ مرجی پھبیا بھیلے پیارانی لگتا سنگت وے چاہ کے ساڑے بچار سونا گے پائی سی سندر سوہنے ساتھ سانگ جن بہن بہن سنگت وے چاہ کے بچار سونا بند گے واہو واہو کرے ہیں سی جان سوہنے دن کو پر جا آج اڑی سنگت گھڑی ہے ہونے تھے ہی باہ دیو راہوے چیک تھے ہی بیبیاں نو بیبیاں باہ لے پاسے باہ دیو اتھے ہی باہ لو سنگان اگے آلی جگہ انہی کے خالی راکھ لے ہو بھئی اگے آلی جگہ انہی کے خالی راکھ لے ہو آونا آلے آنو ایدھر لے پاسے جدر لنگ دیسی ایدھر لے پاسے بھی بیٹھ جانا آکے رستہ جڑا کھالی ہے ایدھر لے پاسے بھی بیٹھ جانا آکے گھڑی 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 کارمان پور گھڑی 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 بھر لے پاسے بھی بھر لے پاسے بھی بیٹھ جانا آکے گھڑی 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 کارمان پور آج کے گروہ 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 کارا پاس ان Directival گروہ بیکاں ہے نہ ہی مور کُرُو پہ جا میں تاہی ہوا رہا کُرُو پہ جا میں تاہی ہوں کڑوں جی ہوں کُرُو پہ جا میں تاہی ہوں کڑوں جی ہوں کُرُو پہ جا میں تاہی ہوں کڑوں جی ہوں کُرُو پہ جا میں تاہی ہوں کڑوں جی ہوں کُرُو پہ جا میں تاہی ہوں کڑوں جی ہوں کُرُو پہ جا behind me موسیقی 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 جو پیس پارے سو پڑمان جو پیس پارے سو پڑمان جو پیس پارے سو پڑمان دوری دوری دورن پارے سو پڑمان جی گروہ کارمان کو جی گروہ کارمان کو سچا گیان ہو جانتا ہے پھر چانتا ہے کی کرنا ہے کی نہیں کرنا ایمیں پھر پڑک دا جانی پھر دا بندہ گروہ گرنگ صاحب جی دی بانی دا گیان جدو لیندہ پھر سیانا ہو جاندہ سمجھدار ہو جاندہ پھر مان شانت رہنگ دا خوش رہنگ دا اناند چرہنگ دا جی چڑتی کڑا چرہنگ دا کھیڑے چرہنگ دا پرسند رہنگ دا کیونکہ گلد کم کوئی نہیں کردہ جیتا رکھے ہو نوٹ رکھے ہو گرم کو نوجوانوں اے پوائنٹ نوٹ رکھے ہو گلت کم کر کے دکتر بان کے گلت کم کردہ ہے وکیل بان کے گلت کم کردہ ہے بیجنس مین بان کے گلت کم کردہ ہے جوب کردہ ہے پر گلت کم کردہ ہے منتری بان کے گلت کم کردہ ہے ایدنال پیسہ تے کٹھا کیتا جا سکتا ہے پر پرسندہ صحیح کم کردہ ہوں جیڑا بندے دا پرسندہ نا ماننے اے صحیح کم کرنا لے دا ہوں دا ہے پاہ میں دیا ڈیوئی کرے گا آپ کو ساتھ اے پوائنٹ نوٹ کرے گا اے نوٹ کرے ہو جدو تسی صحیح کم کرتے ہوں پھر پرسندہ مل دیئے بندے پرسندہ اندروں جدو بندہ گلت کم کرتا ہے پیسہ جنور کٹھا ہو جانتا ہے تجوریاں پر سکتی بینک پر سکتے ہیں پیٹ پر لے گا پیسے نوٹانا کوئی انتنی علماریاں پر جنگیاں دھیاں یہ دھیاں جنیاں مرجی گھٹیاں کر لائے دو نمبر دا کم کرنالہ پیسہ کتھا کر سکتا ہے پر پرسندہ نہیں ہوسکتا ہے ایک گرنٹی ہے گلت کم کرنالہ بندہ ہو بھی میں نو پرسند بکھائے ہو جی کہے کوئی ملے بھی پرسند ہیں اندروں کھڑیا کھڑیا بکھائیو تو آٹے لانگیج جن نے دو نمبر یہ ہونگے سڑے مطمئن ہمارے دکھی دکھی تڑپے تڑپے پڑکدے پڑکدے ایک منٹ چین نہیں ایک منٹ تسیوں نا پندیاں کوڑ بے نہیں سکتے انہاں دی وائیبریشن نیم پیڑی ہو دی کیونکہ گلت کا مکارہ دے گلت کا مکارہ دے ایک منٹ چین نہیں اکھ چک پاکی ہیں بیکھ لکھ سکتے کنی کتروں دے پھرنگے دردے ہیں ہر ویڑے کبڑائے کبڑائے رہنگے کیونکہ دو نمبریاں پیسہ کٹھا کر سکتے پر پرسند نہیں ہو سکتے پرسند تیلوڑ ہے پرسند ہوڑا خوشی جیڑی ہے اندر دی خوشی ایسا ہی کم کر کے ہوں دی یہ چین جیڑ پھر گلت کم کرنا اپنے آپ نو دکھی کرنا ہے جے کوئی بندہ کمیں نا بھی کسے نو لٹنا ہے کسے نا لین کرتا ہے سب تو ود تیو بندہ اپنا نقصان کرتا ہے جیڑا گلت کم کرنا ہے سئی کم کرو سئی کم کر دیا پھر تنخات ہی کجارہ کرنا ہے پھر اوپر لے نہیں ہوں دے اکھو ساتھنا آمان پھر اوپر لے نہیں ہوں دے اوپر لے کمائی بندہ پھر جیڑے ٹیبل دے تھلے ہوں دی تسیاں پھڑنے آنے وہ بند ہو جانے گا پھر گجارہ ہے اوکھے ہو کے کرنا پھین دا ہے پھر بندہ پرسند نہیں دا ہے انہوں نید ہے اوہو ساتھ ساتھ کہیں دے جنہیں پیٹ پیسے آن دا پر یا ہویا کم سارا دو نمبر دا کیتا ہے اوہ گولی لے گے سوہو انہوں نید نہیں آسکتا انہیں پریشان رہنا ہے انہیں دکھی رہنا ہے ہاروے لے پھر جیڑا صحیح کم کر دا ہے ایک نمبر دا کم کر دا ہے اوپر سن میں خوش ہے چڑھ دی گلا جائے اپنے آپ کے ترس کرے ہو میں نے ایک بندہ پرسند اوٹھے فون آیا ہونا دا میں نے کہیں دا جی بڑی میر پننی میں تو آنت تانواد کرنا ہے میں کہا کیوں کیوں تانواد کرتا ہے کہیں دھا سی انٹرنیٹ میں روز تو آڈا دوان سننے میں کہا چھا دھیر ا artist bemirvanلی کہیں دھا بڑا چنگا لگتا ہے بھئی بڑا کمل سکھنو ملتا ہے تو آنت تانواد کرنا میر باننی میں کہا جی میں کسے کوئی میر باننی نہیں کر رہا میں تے اپنے آپ تے میر باننی کرنا اپنے آپ تے ترس کرتا اپنے آپ تے میرمانی کر رہے ہیں سچ بول کے سچ سمجھ کے سچ سمجھا آ کے کسی دا پڑھا تے اگلا جس سنے گا تے سمجھے گا پھیر ہے مننے گا پھیر ہے پہلا جدو میں سچ بولانگا تے میرا پڑھائے دے بیچ ہے سچ تے درنا توں اپنے آپ تے میرمانی کرتا ہے ترس کرتا ہے اپنے آپ تے کیوں اے دے تو کیوں بدلا لئینا ہے اندر ہیل جانا ہے سارا گلت کام کرتا ہے ترس کرتا چھٹتے نوں کارالی تے ترس نہیں ہوں بھی میری کارالی ابھی میں ہونے تے نڑ بیا کرایا میں ہور کسے نڑ گل نہیں کرنی میرے ہور کسے نڑ سمند نہیں ہونے چاہیے دے نجائج سمند وہ چھٹے اوہ دے تے ترس نہیں کرتا اپنے آپ تے ترس کر لائے اوہ دو بعد تیری نید حرام ہوئے گی اٹھ اٹھ کے بیٹھیا کریں گا رات نوں دریا کریں گا کبرایا رہے گا نہیں ساؤں ساکتا جدن تو گلت کام شروع کر لیا تے جدو بندہ دریا ہویا ہوندہ ہے اوہ دا شریر جدو اے بیٹھ دی پچھے جبھی دو تین دن پہلا میں گیتی سی پھیر کر دے نا سنے ہوتے آنم سنے ہوتے جیڑا بندہ گلت کام کرتا ہے چاہے کوئی بی بی ہے چاہے کوئی پائی ہے ماں پیاؤنوں تو کھا دے وے کارالے لوں تو کھا دے وے کارالی لوں تو کھا دے وے سمجھ گے جبیں مرجی تو کھا کریں آج کال تے تو کھے بہت چل دے تو کھے دے دے نا اب بچہ جیڑا بول دا پاہی پہنو خیال رکھے کرو جیڑا بھی نیانا مارا جا بھی بول لے پہلا آبی لے جا کرو دوان چا نہ کہنا پوے گل پھر ہیل جن داتے آنا جیڑا بھی بچہ آپ بھی پہنا خیال رکھے بڑے ٹکاچ سنگت بیٹھی ہوتی ہے پھر ہیل جھول ہوتی لہونہ ادھر سنے ہوتے ہیں آنا ایک رکارڈنگ بڑی نیٹ دے ہوتے کو مدی سی میں بھی سنی ایک بے بے کہیں دیئے تیئے تو سانو جہر پا جاندی تو نیدہ لیاں گوڑیاں کیوں پا کے گئی اب بچہ پھر چکنی ہویا کتھے آئے بچہ جیڑی بھی ماں منا جایتر لے پاسے لے جو پیشلے پاسے گل ہیل جن داتے آنے ہیل داتے کرپا کرو پینڈ تر سکرے سارے آنے دیں خیال رکھو منا جا لو ادھر سنو بھئی ادھر پھر رکھو ادھر رکھو تیان او بی بی کہہ رہی ہے ماں او کہیں دیئے تیئے تو سانو دوائی تو سانو کوئی جہر دے جاندی تو نید آلیاں گوڑیاں پا کے دے جاندی سی کتر چلی گی اور ہوں دیئے ماں تی اپا کی اپنے برگا بندہ کہیں دا یار او تی ہی ماں تے ترس کیوں نہیں کر دی اپا کی بھی کہیں دے نا ماں تے جارے نو ترس نہیں ہوں دا جیڑا بندہ کا رالی نر تو کھا کر دا ہے انو تکا رالی تے ترس نہیں ہوں دا جیڑی کا رالی کا رالی نر تو کھا کر دی ہے پھوج بیچ گیا ہے بار کتے رہن دا ہے او دنر تو کھا کر دی ہے او ترس نہیں ہوں دا اپنے کا رالی دے او بار کم ہوں دا پھر دا ایک ہی کر دی ہے جا کار رالی بچاری کنی سیوا کر دی ہے آپ بار پھر دا تکے کھاں دا ترس نہیں ہوں دا پر پیاریو اصل وچھت اپنے آپ تے ترس کر جس دن بندہ گلت کا مشروف کر لیں دا او دو بادو دی نید حرام ہو جن دی ہے او بندہ سئی نہیں سو سکتا دریا دریا رہی دا ہر ویڑے کبرایا کبرایا رہی دا ہے پریشان رہی دا ہے کیونکہ گلت کا مکار دا ہے کئی سال پہلاں امریکہ بچھو خوج ہوئی ہے میں پڑھی یہ کتاب بچھ لکھیا ہے امریکہ بچھو خوج ہوئی ہوتھے تھے بلی دوں دودھ پایا ہے کھانا دیتا کھراک دیتی بلی نے کھراک کھا دی ادھے کھٹے بیاد کھانا حجم ہو گیا ایک دے نے بلی نو کھانا پایا او دروں کتا چھڑتا جو دو کتا پا گیا جور ناڑتے بلی در گی ساڑے شریر دے اندر تجاب نے ایسڈ لے ایسڈ بندے نے ساڑی بودی تجاب بندے نے بڑے طرح دیاں گیسا نے ساڑے شریر بچھو او ساڑا کھانا حجم کر دیاں نے جڑی موں بچھو رال بھی ہے اے بھی تے ایسڈی ہے نا ایک طرح دا جے نہ بنے تے کھانا حجم نہیں ہو سکتا اے کھانا حجم کرنا بڑا لازمی ہے تاں کر کے جڑے دکٹر انہیں کہنے کھانا چبا چبا کے ہڑی ہڑی کھایا کرو کیوں چبا چبا کے کہیں دے ہیں بھی جدو تُو بار بار موں بچھو گرائی کمائی جاننا ہے کمائی جاننا ہے تیرے ایسڈ جیڈا تیری او رال بندی ہے دکٹر ہی کہیں دے ہیں نا وہ تیری کھانے بچھو مکس ہو جان دی ہے وہ جدو تیرے اندر جاندہ ہے تے تیرا کھانا پندرہ منٹ جو حجم ہو سکتا تاہی کہنے ہڑی ہڑی چبا چبا کے کھایا کرو بطی والی چباؤ ایک گرائی موں بچ با کے بطی والی چباؤ تُو سی نیٹ تیرے بارے سرچ کرے ہو بہت کچھ ایدے بارے لکھیا انگلیش بچ بہت کچھ لکھیا تُو سی پڑے ہو جانا چلو ہون گال سنے ہوتے آنا ہون ساٹے شریر بچ ایتان دے ایسڈ پیدا ہو جاندے جی ادے کے انٹے بچ ساٹھا کھانا کھاتا ہویا حجم ہو جاندہ اوہ بلی نو کھانا پایا ادے کے انٹے چھ حجم پر جدن کتا چھٹیا بلی ڈر گی جدو بلی کمب گی اوہ دے شریر نے جیڑے ایسڈ چھٹنے سی اوہ چھٹے نہیں تے جیڑا انہیں کھانا تے کھا گی بلی چھے کے انٹے کھانا حجم نہیں ہویا ایسڈی نہیں چھٹے وہ اوڈی جدو تک چھے کے انٹے آنے بعد شریر نے ایسڈ چھٹے اوہ دوں تک کھانا کھراب ہو گیا دو تین دن بلی کے انٹے بمار رہی کیوں پلا کیوں کہ درگی سی اج جنے درے ہوئے بندے نے انہیں پیٹ کھراب ہی رہن گیا چیک کر لے ہو سنے ہو گل نوٹ کرے ہو پوائنٹ اے میڈیکلی گل ہے مینٹلی دوکتر کہیں دے نے شوگر تاندہ روگ نہیں از تیرے دماغ تے لوڈ پہ ہے دپریشن چرہی نے تاں شوگر ہوگی چیڑا یوری کیسے ٹی جی بات دا ہے کلیسٹرول بات دا ہے کہیں دے بندہ دکھی ہے شوگر تاں ہوئی ہے تو آنو کی لگتا ہے بھی تینوں اے لگتا بھی مڑا جا بس کتے میری آڈی ہے جی میں گل کرتا جی ٹھونتے ایتھے جاننی چھوٹنی انہیں تینوں پتہ ہی نہیں کنے کو روگ لا کے جاننے نے اپنے آپ تے ترس کر رہے ہیں بے چین رہیں گا ہر ویڑے پریشان رہیں گا سارے ٹپرنوں پہ دکھی کریں گا ہی کریں گا پہلے نمبر تے تو دکھی ہوئے گا جی ستر سال جاؤنے ساتھی رہ جائیں گا دس سال مر جائیں گا بہت نہیں بیس سال پہلے ہی آجو ساماتے رہا سانو لگنا ہے اپنے آپ تے ترس کریے جیڑا بندہ گلت کم کر دے بہت وار سن دے ہیں چلو پھر سنو خسم بسار کیے رسمو خسم بسار خسم بسار کیے رسو پھوگ تاں 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 یوٹھ خلوئے روگ مان یندے کو ملے سجائے ویدنا کو لے دارو لائے اے دا علاج کسے ڈاکٹر کوڑ وید کوڑ نہیں جیڑے بندے گلت کم کر دے ڈاکٹر اوڈا کی علاج کرے گا ڈاکٹر بماریوں نے آپی سے ہیڈی ہوئی ہے ہر ویڑے اندروں میں پریشان رہنگ دا ہے تاں یودہ روگی رہنگ دا ہے تاں یودہ روگی رہنگ دا ہے ڈاکٹر بماریوں کے لئے اے دا ڈاکٹر گلت کم کر ناڈا بندہ ying nنتوج 특یو手ی ڈاکٹر کرنے خریف کم کر ندن ہو دا پہنے آپتے میر باہد ہیں ڈاکٹر کرwheو ، belong tas te gasp ڈاکٹر کرنے دا کوئی میرا تاں ähnlich wig f Perl گرمکو متے آپ apprendre اپنے آپ نے جدوں سچ بوڑ دے ہیں سئی چال دے ہیں پھر اپنے آپ نے شاباشیں مل دی اپنے آپ نے اندروں ہاؤنسلا رہی گا ہے چڑھ دی کلا رہی گی ہے پھر منہ گلت نہیں جا رہے ہیں بس ایک واری جندگی دے ویچھ راہ دے سا جب اے دور پہ ہو جب اے پکتر بداختی دا بچنے لوے پڑ دے ہیں سگل پہ ون کے نائے کا ایک چھین درش دکھائے جی پھر جدوں آج شبک ہونا ہے تیاننا رسول ایرہا ہو دی پھنگتی ہے بھئی میرے مالک جی ایک چھین درش دکھاؤ تی ایک چھین درش دکھاؤں دا ارث کی بڑیا بھی میں نو سمجھ پاوے چھین تیری ہوند دا احساس ہووے میں نو میرا ایم نجر آجائے ٹارگیٹ کی ہے میری لائف دا میرا ایم کی ہے میں جانا کی تھے میری منجل کی تھے میرا ٹکانا کی تھے ہے ایک چھین میں نوں مڈا جا پتا تے لگے ہوندے ڈاما ڈوڑ جائے بھی ایدے لئی لئے پاس جن لگی میں نوں میرا ایم میری منجل کلیر نجر آگا ہے ایدار دے میں نوں میری منجل اے کلیر دیسے بھی آ میرا ٹکانا ایم دا پتا ہو گئے پھر میں ترے آ چلنا ترے آ چلنا ہوندے مانن لو جے سانوں پتا ہی نہیں بھی جانا کندر ہے پتا تے ہو گئے تے جدو ہوندے ایک چھین دا در آتے آنگل سنے ہو جے چھین دا پتا لگ گیا نا چھین اے دا مطلب ہی ہے جو میں ہوندے مانن لو تو سی سوچوں گے بھی ایک چھین کیوں مانگے یا رب عداس جی ہیں کیوں نے کہیں دے پکت رب عداس صاحب بھئی ربا تیرے صدائی درشن ہوندے چھین کیوں مانگ دے چھین اے دا مطلب ہی ہے کہ خوش میں اپن کالی بوڑی رات ہو گئے تیرے رات ہنے ریدے ویچے جے کی تے بجلی لشکے دستہ تے ہے نہیں پر بجلی لشکی بجلی لشکن کر کے چاندن ہو گیا مانا جا چلکا رہا پیا اوہ کتھے تک دے سگیا چل ایک چلکا رہے ویچے ہنے رے دے ویچے اے راہ دے سگیا ستہ بھی آ جاندہ ہے ایک تے ہونا پروسہ بج گیا پروسہ بھی صحیح جا رہے ہیں ایک تے پروسہ بج گیا جو تو بجلی لشکی نمبر دو تے چاڑ جیڑی یہ تیج ہو گی چاڑ آپ پہ تیج ہو جائے نہیں بھی ترے جلو صحیح جا رہے ہیں ایدہ ہی ہے نا پھر جے چلکا رہا پیا گیا ایک تے چاڑ باد جائے گی ایک منجل دے جائے گی ہونسلا جا بڑھ جو بھی صحیح جا رہے ہیں اے جیڑا چھیندہ چھیندہ مطلب کی یہ جرا سمجھے ہو ایدہ اردھے ہیں میرے رب جی میرے مالک جی مینو نا میری زندگی دا ایم ایک منی ہے کلیر جیا ہو جے بھی صحیح جاند رہے ہیں پرپرکتا ہووے باس پھر سپیڈ باد جاندی اپنے آپ پیچے ترے آ چل ترے آ چل لشکیا چلکو اورجی بجگی او دے سریا کتھے تک ایک چھین پرماتمہ سانو ساڑا ایم مکھا دے سانو ساڑی منجل مکھا دے اسی ایتھے جانا ہے آ میری زندگی دا تار گیٹ ہے ایتھے تک میں پہنچنا ہے تے میں صحیح صحیح ترے آ جا ماں میری زندگی جو گوڑا آن سچ میری زندگی جروے سچ دے بیڑے تے سوار ہو کے میں ترے آ چلنا ترے آ چلنا بس ایک مانا جا میں جو چلکا رہا دے دے بھی صحیح جا رہے ہیں پھرو ساہب آجا جے میرا میں گلت تے نہیں میرے تے کرپا کا لاؤ جی پھر پیلیاں پگتیاں پہ جو پگتر بتاہ جی کے اندھے تے آنڈ سنے ہو بھئی خان جی اوپ پھرے ہو جیسے دادرہ کش دیش بھدیش نگو ایسے میرا من بکھے آبے ہو ہی آنڈ کچھے آرہ پار نہ سو ج جویں کھو دے بیٹے ڈڈو ہوندہ ہے کوپ پھرے ہو جیسے دادرہ ڈڈڈو جیڈا خوچ ڈڈڈو ہوندہ ہے انہوں تے نہیں نہ پتا بھی بار کی کوش ہے کوپ پھرے ہو جیسے دادرہ کش دیش بھدیش نگو انہوں دیش بھدیش نگو انہوں بار دا کی پتا ہے انہوں کی پتا راسگنہ کے بار ایسے میرا من بکھے آبے موہیا کشارہ پار نہ سو سمجھے ہو جلا ہون ساڑھا ہال دے ہوئی ہے ہنسی تے ایک ہی اپنی جدگی من دے کئی بندے ہونہ آم بکھے آئے پینڈ ویچ اجت ہے سمجھ لو ساری دنیاں بچ اجت ہے جے پینڈ ویچ اجت گئی تے ساری دنیاں جی گئی ہیں کیونکہ اونا دی دنیاں اونا دا پینڈی ہے او بندہ کہیں دا پینڈ جو جے کسے نے تھپڑ مارتا تے میں مر گیا چنڈی گڑ گیا ہویا کسے نے بکھیا نہیں اونا پانچار مار گیا ہوئے اونا کوئی بروائی نہیں بھی اونا کسے نے بکھیا میری دنیاں تے میرا پینڈی ہے نا میرے پینڈ ویچ اجت ہوئے پینڈ چا نام ہوئے بے خو چھوٹی جی دنیاں بھی آئین ہوئی دنیاں میری پاس بے خوو بے چشی ڈڈڈو جویں در سٹانت زندے ہیں سمجھ آئی دہ کئی وری گالا سمجھ جاؤں دیئے بے خوو بے چشی ڈڈڈو تے بارو ایک سمندر جو ڈڈڈو آیا او جدہ ایدہ آکے گالبات کرتے ہیں سمندر آلا ڈڈڈو کہیں دہ خوو آلا ڈڈڈو پوشتا کتوں آیا ہیں کہیں دہ سمندر جو آیا ہیں استعمال موسیقی چھاڑ ماری سرے لگ گیا کہیں گا اڈا ہونا ہے اندھے سمندر بہت بڑھا ہے کہ اندھے چوٹ بڑھا ہے اڈدو بڑھا تے ہے ہی کوشتی آہی ہے زیادہ کیونکہ اندھے کھو ہی بیکھے آجائے اندھے کھو ہی بیکھے آجائے ہیں اندھے کھو ہی بیکھے آجائے ہیں اندھے لگتا بھی جو کھو ہے پاس ہی ہے زیادہ جیڑا ساٹھا ہاڑ ہے نا جی گرمکھو پکتر بتاہ جی اتھے جو کہہ رہے ہیں او کہیں دے یہ بھی ساٹھا ہاڑ تے پھو والے ڈڈڈو والا ہے اسی دے آج چارک چھاڑا جیاں مار کے آئیں سمجھی بیٹھیاں بھی جا رہا ہی جندگی مڈا موٹا پڑھ لکھ گئے اچھا جی دو جی جھاڑ ماری نوکری لگ گئی بھی بلے بلے سیٹ ہو گئے تیجی جھاڑ کارالی بیا ہو گیا بچے ہو گئے لے تیجی جھاڑ ہو گئی چوتھی جھاڑ کی ہے بھی بچے بچے بھی سیٹ ہو گئے بچے آنے کار بناتے لے آ چار چھاڑ آنے تے پنجمی چھاڑ اسی یہ مار لینے آنے بھی جدو میں پینٹ چو لگا تے لوکی بھی نسات سری کال بلا کے نگن بھی بلے بلے بڑی جتا پینٹ چو سارا ساتھ بھی با ساتھ آہی دنیگے اپا بے گھلے آجی زارا کوئی اے دے گئے نہیں ایسا تسی عام بندیاں نو سنو ایتے کہن گے بے گھو جو ہی نیانے آپ پاں بیا آتے تینیاں اپنے کرے گئیں گے منڈے آنے آپ پنے بیا کرتے پوتے بھی نے دوتے بھی نے آپ کو آب دے پاہیے نا نوکر بناتے بھوت مدیہ سنتنے سارے بچے بس جدو آپ پاں بینٹ چلانگ دیں اچت بہت ہے جدو بینٹ چلانگ دیں ہریں ایک بندا پینڈ چنت کار کرتا ہے بس آہی زندگی ہے لے آپ چار پانچ چھالا امی کھڑ مھیند کوش ہوتی ہر meant� patron ایک اپنی کو دنیا بنا لیتا ہے اپنے اندر ہی بنائی ویتھانا جنت ہے پر خوالا ڈڈو ہے بھگترب داہ جی کے لیے میرے آمال کا تو میں نو ایک چھنو کھا مڈا جا چلکا را جا بار مڈا جا میں نو پتا لگے میں دے ایتھے ہی کھڑ گیاں بس بھی آہی ہے ایم میری جنگی دا میں نو کلیر دے ہوئے نا بھی ایتھے تک پہنچنا تھی میں کتھے پہنچ گیا بھائی تھی بچے پالن لی گال لے ایتھے پشو پنچھی بھی کر لیں گے بھائی وکھرا کی ہے وکھرا کی ہے اپا دیکھنے اپا منوک بن کے آئے ہیں بندے بن کے آئے ہیں ایتھے تکیا جا رہے ہیں اپا ایپرا پت مانوک دے ہو رہی ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی اے ہو تیری باری ہے گو بند ملن کی تیری باری ہے وہ فندوں میں لوگ نے readily فلا میں دوں میں لوگ نے یہ ہو تیری باری یہ ہو تیری باری جی یہ ہو تیری باری وہ ف ہے تو ملنے دی یہ ہو تیری باری اے ہو تیری باری اے ہو تیری باری دو بند ملنے کی اے ہو تیری باری اے ہو تیری باری اے ہو تیری باری اے ہو تیری باری ہے دو بند ملنے اے ہو تیری باری ہے گوہ بندر میں لگنے کی اے ہو تیری باری ہے گوہ بندر میں لگنے کی اے ہو تیری باری ہے گوہ بندر میں لگنے کی رب نو ملن دا ویڑا ہے پر ماتمہ کی یہ ساتھا اپا اپنا آپ بس اصلی اصل ہے جیڑا ساتھے ویچ او پرگٹ کرسکی جو کر سکتے سی کو کریے بچے ہی پال سکتا سی بچے ہی پال سکتا سی بس اینہ ہی کام کر سکتا سی بہت بٹی پاور سی تیرے کھڑ تو کر بہت کچھ سکتا سی پر کیتا نہیں کر بہت کچھ سکتا سی گوبین ملن دی مطلب کی اب جو تو بنایا ہے جس کارج لئی کو کر جو تو کر سکتا سی کو نہیں دو گیتا پئی پراپت مانک دے ہو ریا گوبین ملن کی اے تیری بریہ بھی جیدے لیتے نو بنایا سی تو پوری طرح کھڑ کے بکھا بھی تو ہے کیسی گل جراک گہ رہی ہے میرے کوڑ انہوں اکسپلین کرنے واسطے کئی والی شبت ہوتاں دے نہیں لب دے پھر گل سمجھا وہاں کے میں کیونکہ سنگت بے جیدان دی گل پکڑ چکا ٹاؤں دی ہے کرپا کر کے سمجھے ہیں جی حجب رہے ہیں آپ کوشش کے رہے ہیں جل سمجھاải کیها جائے جیدی ج میں اصل جو بنایا ہے رب نے جو گلاب تا پھول بنایا ہے تا پھول پوری طرح کھڑ کے بکھاو کے کمل پھول پوری طرح کھڑ کے بکھاو Bridge کامل پھول گلاب نہیں بنصکتا گلاب کمل پھول نہیں بنصکتا چیکو جے رب نے بنایا تا ہے چیکو چیکو بن کے بکھاوے کسے دوجھے تنے دی نکل نہ کرو ہر چیز یونیک بنائی ہے بکھری بنائی ہے تو اڈا ادھر سنو تو اڈا ایک روم میں اے دے برگا روم دنیاں بیچ کوئی ایک جیڑا تیرا وال ہے نا موچھ دا تیری داڑی دا اے دے برگا وال دنیاں چاہور نیرہ بنائی ہے صرف ایک ہی بنائی ہے تو بکھرا بنائی ہے میرے فنگر پرنٹ نے مل دے نہیں کسے ناڑا تیرے فنگر پرنٹ مل دے نہیں کنگے یہ دنیاں ایک وال برگا درجہ وال نہیں بنایا تیرے نک برگا نک نہیں بنایا تیرے شریر برگا درجہ شریر نہیں بنایا رب بنائی ہے اس کر کے تیرے دماغ برگا درجہ دماغ نہیں بنایا ہر چیز یونیک ہے ہر چیز اوہ بڑھ کے بکھاوے آجے میٹر جرہ سمجھو نوجوان نو پکڑل ساکتے ہو دوسری میری گالتے تھوڑے پکڑ جا جے سمجھے ہو جرہ بکھرا بنائی ہے تے جو تے نو بنایا ہے وہ کھڑ کے بکھا تو کی کر سکتا کتے تک تیری کپیسٹی ہے تو کتے تک جا سکتا جرہ اپنے چیکو پیدا کیتا ہے تے چیکو پورا مٹھا ہو کے بکھاوے کھڑ کے بکھاوے اپنا ٹیسٹ دوے پورا پر کوپی نہیں کر سکتا چیکو کوئے میں سیو بڑھ دوں سیو سیو بڑھ کے بکھاوے جرہ اپنے جداندہ بڑھایا ہے پوری طرح کھل کے بکھاوے دے جنہاں چر وہ پوری طرح کھلوا نہیں کھڑ دا نہیں وہ ناچر او دی سنتشتی نہیں ہوندی بلہ آپ دی سنتشتی او دوں ہونی ہے جدو پوری طرح مکت ہو گیا جنہی کہ کھڑ گیا کمر کھول دی مکتی او دوں ہونی ہے جدو پوری طرح کھڑ گیا تیری بھی مکتی او در نہیں ہے جتن جو تیرے اندر ہے ایک کاری بکھاوے بھی تیروں ایداندہ بنایا سی کھڑ کے بکھا دو جے دی کپ بھی نہیں کرتی دو جے بڑکا نہیں بڑھ ساکتا ہر چیز تے بکھری ہے تُو جے بڑھنے کا پر یونیک ہے جو بھی ہیں وہ کھڑ کے بکھا تے جنہاں توں اپنے آپنوں کھڑیں گا توا نوکی لگتا ہے بجیڑا چیکو بڑھنے آئے انہوں جدو کوئی کھاندہ ہے نا ساننو لگتا ہے بھی یار مر گیا بس نا جدو کہیں دا بھی آہا آہا کیا بات ہے اے دے بیچے چیکو دی سنتوشتی ہے جدو پورا مٹھا ہویا جدو کسے نے توڑیا تے جدو او دا مول پہ آہا بھی کماڑ دا او دے جو سنتوشت ہوندہ ہے ساتھی سنتوشتی ساتھے بھی چیئے ہیں انہوں ہور کلیر گراں گا جے پکڑ چاہ جے سمجھے چاہ جے تھوڑ ہونے ویکھے ہو بھئی ادھر سنے ہو تیانر سنے ہو سنے ہو سنگو تیانر سنے ہو بے کھو کھو جیڑیاں ساتھییاں ماما آنے ساتھییاں پہن آنے جدو بچہ جنم لیں دا ہے ماما ساتھییاں دے بچے دا جنم لیں دا ہے بچہ اپنی ماں دا دودھ پیندا ہے بچے دیاں کلنا باہر نو اون لگ جاتی ہے تے ماں دیاں کلنا اندر نو جانا لگ جاتی ہے بچہ کھڑ دا ہے اے چیرا کھڑ جانتا ہے نیا نیدہ بچے دیاں اکھاں چاہ چمک آئی جن دی ہے تے ماں دیاں اکھاں اندر نو تسی جن دی ہے بچہ بورا ہوئی جن دا ہے تے ماں دے چیرے دے شائعیاں پہی جن دی ہے اے دہ ہن دا ہے پر سانو لگ دا ہے ماں تے ترس کرو بچاری کے میدی ہوگی پر ماں پتہ کی گئی دی ہے میری سنتشتی تے ایسے بیچی ہے اکھو ساتھاں آوان میری بات ہو مینو پوچھ کے ویکھو میدے کہیں نہیں ہے میرا نیانا کھڑے بس ایک علمے دوبارہ کردہ میں پانچ پیارے آگئے اپنے گالت بارہ کردے اے نکتہ سمجھے ہو تو انوے سمجھ آجو بھی صاف جاتے شیدگے میں ہوئے سے آگلت آگے پکڑ جاتے میں آپ اپنے سمجھ دے ہیں پانچ پیارے سٹیج دے آنگے مڈا مڈا رستہ کرالو باقی ساری سنگت بیٹھی روے پائی آپ وہ اپنی جگہ تے سجے رہے ہو آؤ امرت شاکی آن آلیا نو جی آیا نو کہیے جیڑے جیڑے گروہ آڑے مڈے جیڑے جیڑے سنگ سجے اونا نو بدای دیئے سادگوردے درکار نڑ جڑے تھوڑا آجا رستہ چھڑ دے ہو باقی سنگت بیٹھو اپنی جگہ تے بہج ہو لڈلکے آنگرون جی تے رے پلے نال لائی رکھے لڈلکے آنگرون جی تے مکلے نال لائی رکھے مکلے نال لائی رکھے لڈلکے آنگرون جی تے رے مکلے نال لائی رکھے لار رکھے آ گرود ہی رکھے لار لکھے آن گروہ جیتے ملے نال لائی رکھے ہو ملے نال لائی رکھے ہو لار لکھے آن گروہ جیتے ملے نال لائی رکھے ہو 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 جتے کھڑے ہو بھئیے اتنی بیدو بیبیاں بیبیاں آنے پاس سے بیٹھو سنگ سنگھ آنے پاس سے سارے بیڈوں بھی بیڈوں چھتی چھتی جڑے عمر شاکھے آئے بہت 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 ہوتائیاں ساتھ گردی نے جناتے کرپا کیتی بہت بہت ہوتائیاں جناتے چاہے عمر تستان چار دا سماگم دا جدو جکارہ لگے باما خڑیاں کریو نال ساتھ دےو ایک سو تیہتر پرانی گروہ نے بڑھے تکریباً پونے دو سو جڑے جڑے سنگ سجے بہت بہت وداییاں جو نو جکارا لگے سنگیونا باما سدھیے ہی رکھے ہو سنگیونا بھئی جن سے پونے دو سنگ سجے بہت وداییاں جو نو جکارا لگے سنگ سجے بہت وداییاں جو نو جکارا لگے سنگ سجے بہت وداییاں گروہ آگے آپ بھائی لبے جلائے آپ اسے کھرنے کو خصوم ہے گروہ ماندے ہو گروہ ماندے ہو گروہ ماندے ہو بھائی علام بھائی اللہ علیہ وسلم سارے بیجو ساججو سارے پیرے دار تکڑے ہو کے کھڑو آن آلے انو اٹھیں بچیاں سارے انو اٹھیں بائی جائیں جڑے عمر شاک کے بھی آئے ہو پائی ہون تکا بنا کے سارے بیٹھو بہت 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 آئیں جڑے سنگ ساججو سارے آنگو بہت 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 آئیں کیم ہو کے رہنا ہے جی ہون چڑھتی کلا بیچ رہنا ہے لو ہونٹے آن دے ہو چاہتے 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 ہو چ بناو نالا پھر جدوں قربان ہندہ انہوں خوشی بڑی ہی کچھ نمہ بڑھنگا جائے اور قوم نمی مردی سی نمی سوچ آ رہی سی لوگ جاگ رہی سی لوگ ایک نمہ راہ سی انہوں نے لئے قربان ہوئے ہیں سارے جدوں سوچ کے دریا جاندہ نا کہ ماں نے فیصلہ کیتا ہندہ میں بچے نو جنم دینا ہے جدہ نو بچے نو جنم دیندی اور نوے بھی پتا ہندہ ہے کہ میں بچے نو جدوں جنم دینی ہے تکلیف بہت جلنی پہنی ہے جدوں دا بچے دا جنم ہونا چھروی ہندہ ہے جے ماں دے گرب وچ ہندہ ہے اس سے ویڑے تو کدھے کوئی دعائی لیندی ہے کدھے کوئی دعائی لیندی ہے تکلیف وچ ریندی ہے پینا پاں بیکھ دیں نا جدو بچہ ہونا ہندہ ہے تے جدو جنم نہیں دا ہے بچہ تے پھر میں جو گل کر رہے ہیں اسی بھی بچے دیاں گلناں باہر نکلی جاندی یا نے ماں دیاں گلناں وچ تسی جاندی یا نے بچے دا رنگ گورا ہوئی جاند ہے ماں دے چیرے تے شائعیاں پہی جاندی بچہ پھلی جاند ہے ماں سکی جاندی ہے سکی جاندی ہے نا ماں پر ماں دی سنتشتی اس سے وچ ہے بچہ کوڑ کوڑ کے اپنے آپہ کوڑ کوڑ کے ماں اپنے بچے owns دیا ہے تے ماں نا اے دے بچی سواد آن دا ہے اکھو ساتھنا کیوں جی ہونڈا ہے کہ نہیں ہونڈا اپنے آپ 건� поех کوڑ کے ماں سواد آن دا ہے جے بچہ دو دھنا پھیوے تے ماں ناو تینشن پہ جاندی ہے میرا بچہ دہ دو دھ کیوں نہیں پھیڑ بھی اے ماں ناو پھیوے میں اپنا ماں کوڑ کوڑ کے بچے ناو پھیوں آنگی ماص ہی ہندہ جی دود بھی لیکوڑ ماص ہندہ دود ریڈ سیل ہے دائی وائٹ سیل اندر الگ الگ ہوندے میں ایک ریڈ سیل الگ ہو جاندے میں بلڈ دے ہی دود PD سیل وائٹ دے ریڈ دود بھی خوندی ہوندہ ہے اپنا خون پہ ہندی ہے بچے نے تہب بچہ پھول دا ہے بچہ سونا نوجاندہ ماں کا مجور ہو جاندی ہے پڑ ماں دائی محاصلہ ہے جنہاں بچہ بادتا ہے انہوں سنتوشتی مل دیئے اپنے آپ کوڑ کوڑ کے پیانگے جنہاں سنتوشتی مل دیئے خوشی مل دیئے نوان کریئٹ ہو رہے ہیں نوان پیدا ہو رہے ہیں نوان بچہ باد رہے ہیں انہوں خوشی مل دیئے ہون جے ساتھیاں ماما آپ جنہیں بیٹھے ہیں نوجوانوں جے ساڑھیاں ماما نو کوئے ساڑھی ماما نو کوئے بی بی بے تو ساتھ سال دی ہوگی تیرا بچہ جوان ہے لے تیرا بچہ کمجور ہو جائے گا تیری جوان نہیں واپس آ جائے گی لے واپس ہو جائے گا سارا کوئی تیرا دودھ موڑا ہے گا تُو تکڑی ہو جائے گی تیرا نیانا کمجور ہو جائے گا ساڑھیاں ماما مننگیاں بولو بولو بھی چاہے منجید بھینیاں نے پر مننگیاں میرا بچہ اتنا ہی چاہید ہے میں نہیں بھی میں نو دوارا تکڑی کر دیو نا میری تے سنتسٹی ایسے بچے بھی میرا بچہ تکڑا رہا ہے ٹھیک ہے نا ماں خوش ہے نا ہون تو اڈے گل پکڑ چاہ جاؤں جیڑے شیدوں نے تورپین دے نے اپنا آپ جو میں ماں کوڑ کوڑ کے پیاؤن اپنے آپ جو تیار ہو جاندی ہے اس سے ترہی جیڑے شیدوں نے تورپین دے نا وہ اپنے آپ کوڑ کوڑ کے پیاؤن نو تیار ہو جاندی ہے وہ بند بند کٹاؤن نو تیار ہو جاندی ہے انہاں نو کچھ نمہ دے سدا ہے خوش اتنا ہاں نمہ دے سدا ہے جدو نمہ دے سدا ہے جدو نمہ دے سدا ہے نا ہے وہ بڑا کمال دا جدو نمی چمک ہوئے گی لوکان دے ویچ جاگرتی آئے گی اکھاں جا چمک ہوئے گی وہ جو سکھے آئے کوئی نمہ راہ مینے یا منکتا نو تے گروہ گوبین سنگھ چانڑ گئی دے ہونگے کہ چلو کر لو قربانی کوئی تنگیب ہی ہون ماں تے کوئی بندہ ترس کرے ہائے تو تے جمہ ہی کمجور ہوگی تو تے جمہ ہی گئی ہائے منو تے تیرے ترس ہوندائے دیکھو ماں پتہ کی کہے گی چھپ کر جا میرے بیل نہ بیکھا کی دے والے بیکھا میرے بچے والے بیکھے گی گروہ گوبین سنگھ بھی یہیں کہیں دے ہونگے لوگ کو میرے کرنی نہ بیکھو میرے خال سے کرنی بیکھو جو میں کریئٹ کر رہے ہیں انہوں بیکھو جو میں پیدا کیتا ہے انہوں بیکھو میرے دے ترس نہ کرو میرے والے نہ بیکھو تے میرے ماں دا فیصلہ ہے جدوں فیصلہ کر دی نہ میں ماں بننا ہے انہوں پتہ ہے بھی میں نوں کوڑ کوڑ کے اپنا آپ پیونہ ہی پہنا ہے جدن گروہ گوبین سنگھ نے سوچیا ہونا ہے نا بھی خالصا ساجنا ہے ایک نوے منوکھ دی سرجنا کرنی ہے نما منوکھ پیدا کرنی ہے نمیب چار دارہ پیدا کرنی ہے ادھنی انہوں نے سوچ لیا ہونا ہے بھی کوڑ کوڑ کے بچیاں نوں اپنے پروار نوں اپنا سارا کچھ اینا تو بہار نہیں پہنا ہے فیصلہ کر لیا ہونا ہے جو میں ماں فیصلہ کر لیں دی ہے پر ماں نوں اپنے فیصلے تھے کوئی گلا نہیں ہوندہ ماں نوں گلا ہوندہ اپنے فیصلے تھے کدے بھی نہیں ہوندہ ایسے طرح جیڑے ساتھ پر کھوندے ہیں نا جدو ایتاں دا فیصلہ کر لیں دے پھر اونا نو گلانی ہوندہ اونی کہیں دے لوگ کو میرے تے ترس کرو لوگ کو میں مر گیا ہائے لوگ کو ویکھو میں نو آ کرنا لے کلی تکلیف چلنی پئی دنیا دے لوگ کو لوگ پتا کی کہنگے کیوں رونا فیصلہ دے رہی ہے تیرا ہی فیصلہ ہے ماں نو کہنگے تیرا ہی فیصلہ سی بچے نو جنب نیندہ ہونکہ ہی جننی میں کمجور ہوئی جننی یہ دے تیرا فیصلہ ہے نما جے کریئیٹ کرنا ہے سنتوشٹی بھی یہ دے بچی ہے بھائی جنہ نے کچھ نما نہیں پیدا کیتا نما منوک نہیں پیدا کیتا نمے مچار سماج نو نہیں دیتے پھر سنتوشٹی بھی نہیں نا مل دی ماننو اپنے آپ نو کوڑ کے پیون بچی سنتوشٹی ہے پھر کرے بندہ کی تیری مکتی تیرے بچ ہے جو ہے بند کے بخا اپنے آپ نو کھوڑ کے بخا یونیک نیس ہے یونیک ہے تو بکھ رہے اپنے آپ نو پوری طرح کھوڑ بھی کی کر سکتا ہے تو وہ کر کے بخا تو صرف بچے ہی پیدا کرنے لڑا نہیں سی صرف تو انہیں لڑا ہی نہیں سی بھی میں بچے پیدا کرتے میں بچے سنت کرتے میں پروار سنت کرتا انہیں لہی نہیں سی تو تیرا ایم کو جو ہور سی تو کھل کے نہیں بکھا سکے کھل ایک اصل جو گربانی سانو کھوڑ دی پرسنیلٹی ڈیویلپ کر دی ہے انہوں کہیں دے یہ چگل پا بن کے نائے کا ایک چھین درش دکھائے جی پر اسی کتے کھڑے ہیں پھوپ پرے ہو جیسے دادرہ کشم دیش پدیش نہ بوجھ ایسے میرا من بکھیا بموہیا کش آرہ پارنا سوج اس شبط نو ایدہ ساندھا ہے پھر اسی دے بس این سمجھی بیٹھے ہیں بھی آہی جندگی ہے آہی دنیا ہے پر تو سانو ایم چھین دا مطلب ہے سانو ایم میرا جندگی دا لکش کی ہے میرا ایم کی ہے میرا مقصد کی ہے میری منجل کی ہے میں نو اے پتا لگے جدو منجل دا پتا لگیا پھر پجے جا مانے ایک چھین درش دکھائے لہو نکے سننو سگل پا بن کے نائے کا سگل پا بن کے نائے کا ایک چھین درش دکھائے ایک چھین درش دکھاؤ سانو ساٹھے ایم دا پتا لگے پک ترودا جی دیا گلیاں چلو دو پنگتیاں نے پھیرتے آس شروع کرتا تھوڑا جاتے آسا جدہ اندہ سیاں پسنا دی ہاں جی ملن پہیمت مادوا میرے رب جی تیری آنکھے ڈاندہ سک پتا نہیں لگ رہیا سمجھ نہیں آ رہی تیری گل دسی نہیں جا سکتی میری جیڑی مت مہلی ہوئی پہی ہے مت ملین ہوئی پہی ہے بکاراں کر کے اوگناں کر کے میں میڑا ہویا پہاں انہا ہویا پہاں ککھ نہیں دے صدا تُو میرے دے کرپا کر تیرے بارے پتا ہی نہیں لگ رہیا میں نو تُو میرے پرپ کٹ دے میرے مان دے اگلی پنگتی کر ہو کرپا پرام چوکہی میں سمات دے ہو سمجھائے میرے مان دا پرمجیا کٹ دے میں نو سمات دے دے میں نو میرے ایم دا میرے لکش دا میری منجل دا پتا لگ سا میں نو میری منجل دا پتا لگ سا میں کی کر ساکتا سا تُو میرے کی سمجھی بھی تھبی تھی ہے بس این نہیں کام کر ساکتا سا پر کر ساکتا سا پڑا کچھ کھلڑن دے لوڑ سا کھلڑن دے لوڑ سا ساریاں پہ ڈانے جی ہوتی گیا بیچے چھیر بھی ہوندے اے پیچھے پہ ڈانپنا آکے توری پھر دے نے سا توری پھر دے چھ سجنوں گرم کو توری پھر دے چھ پڑے بندے شیر بندن دی تاکتا راکھ دے پرونہ نو پیڑ بنایا پہ آپ بھی پیڑی من کے بھی تھی اپنے آپ نو بھی میں بھی پیڑی ہیں بس پیڑ بیچے توریہ جل پیڑ بیچے پیڑ تو نکل بار او کلڑا کھڑ جدو کلڑا کھڑے گا کلڑے نو سیکیورٹی نینا ہوندی جدو بندہ کلڑا کھڑتا ہے پیڑ ڈاندے میں جب بندہ سیکیورٹی پھیڑ کرتا ہے سارے گھٹھے ہی نے مہمی بیچی پیڑ تھا پیڑ چال جب بڑی سمکھی ہوندی ہے جدو الگ کھڑتا ہے اوٹھے خطرہ ہے پر جدو بندہ کلڑا ہی کھڑا ہوئے گا دسے گوی وہی لوگ کا نو بھی اوہ کھڑا ہے کلڑا ہے ایس راہ تے تورنا ہے تے کلڑا ہوندی ہمت پالا ہے کلڑا ہوندی ہمت پالا ہے اپنے ہوندی کلڑا ہوندی تورکے بکھا ایتر سنو ایتر تیان کلڑا ہوندی بس اکری ہمت پالا اپنے اندر ترنی چلو ہونگے گال کریئے ہان جی لاست پر جو بھی سر پاوے نہیں توقن کا تھانو اپارا پاکتر مدعا جی جو گی بڑے تراندیاں سمادیاں لالا کے کوششاں کر دے میرے ہمالکہ اونا نو تیرے بارے کھ نہیں پتا لگ سکتا جو گی بڑے تراندے پرانہ یام کر دے بڑا تراندیاں سمادیاں لندے بڑا کچھ کر دے اونا نو تیرے بارے کھ نہیں پتا لگ سکتا تُو کرپا کر دے میرے تی میر کر کے اپنے رانگ پہ چرانگ لے چلو لاست پھنگتی سنو ہاں چی پرین پھگت کے کرنے بس میں نو اپنی پریم پریمہ پگتی دے دے میں جوگیاں والے پٹھے ستے کم نہیں کرنے بس میرے تیمیر کر اپنا پریم میں نو آپ ہی لا دے آپ ہی میرے تی کرپا کر دے سگل پون کے نائے کا ایک چھین درش دکھائے جی آپ آمی اپنی جدگی دا چھین منگیا کرو شین منگڑنا مطلب ہے میرے مالک جی میں نو میری جندگی دا ایم پتانا لے میں کی کر سکتا سی پر میں کیتا نہیں میں پھیل ہو گیا میں کر بہت کو جو سکتا سی پر میں کیتا نہیں میں اویسلا ہو گیا میں صرف بھوالے ڈڈووہ کوئی اپنی جندگی سمجھ کے بہے گیا چلو اتھے تک گل ہوگی ہونا پا گل کر دے ہیں جو کل اتیاز چلتا سی کرپا کر کے اکاگرطہ پانگنا ہون دےنا جدو ایم ہووے نہ کوئی زندگی دا مقصد ہووے جدو کچھ نما کرییٹ ہو رہا ہووے جدو کچھ نوین کا آ رہی ہووے جدو نمیں سماج دی نمیں منکھ دی سرجنا ہو رہی ہووے پھر او دے لئی جو میں ماں اپنے آپ کو کوڑ کوڑ کے پیون دی ہے ایمیں جو میں اتیاز دے جیڑے او پاتر میں انہاں نو دستا سی جے اپنا آپ آج پربان کر دیاں گے تے ایک نما ملک سرجیا جائے گا جدے جو دردتا ہوئے گی ساڑے آلہ ہاؤنسلا ہوئے گا جگرا ہوئے گا جدے بچ جیڑا کٹھنائیاں نہ لڑ سکے گا جیڑا بٹیاں بٹیاں مصیبتاں چل سکے گا تے آنال سنے او تانگرو گوبن سنگھ دے بچ چھوٹے ساپ جا دیاں دا تے آسکال چل دا سی کہ داسکو دی رات نو ساپ جا دے سرہاندلیاں دے گئے سی تھنڈے برج بچ رات کٹی تھنڈے برج دے بچ ماں گجرکور جی نے اپنے بچیاں نو بڑیاں ہڈاندہ نگ دیتا ساری رات ماں گجرکور جی بچیاں نو سمجھا دے رہے بچیوں ویکھیوں کی تے ڈول نہ جائوں دردتا پری گیارہ پو نو شپائی لینڈ باستے آئے کچیری دے بچ لے کے گئے کل تسی سنیا سی بہت طرح لالچ دیتے گئے نامنے سام دام دند پیر سارے طریقے بڑھتے نامنے پھر ساپ جا دیا نو گیارہ پو نو واپس پی جیا گیا بارہ پو نو پھر ڈرایا گیا کمکایا گیا نامنے پھر بارہ پو نو فیصلہ ہویا سی انہ نو نیاں بچ چنکے شہید کر کرتا بارہ پو نو واپس آئے ساری رات ماتا جی دی سمجھا دیاں دی پھر لگی تیرہ پو نو پھر ساپ جا دیا نو جدو شپائی لینڈ آئے ماتا جی نے نیلے رنگ دے چوڑے ساپ جا دیا نو پوائے کیسری کمرکس سے دستاراں دے اٹھے کلگیاں لائیاں تیار بر تیار کر کے ماتا گجرکور جی نے ساپ جا دیا نو توڑے جدو آخری وار شپائی لینڈ واس تے آئے ماتا گجرکور جی دی کڈا بڑا جگرہ ہوئے گا ماتا گجرکور جی نے کڈا ہونسلا بکھایا کڈی دردتا بکھائی تانتان ماں گجری آپ پڑھ دے تانے ماں گجری جنے ایڈا بڑا دکھ چلے تے تھنڈے برج دے بیچ ماتا جی دا سینہ تھنڈا ہو گیا جے پتا لگ جاندہ ساپ جاندے ڈوڑ گئے جے پتا لگ جاندہ ساپ جاندے کبرا آ گئے تے پھیرو گالن اسی بندی تان ماں گجرکور جی نے تھنڈے برج دے بیچ ماتا جی نو جدویں سنیاں ملیا سی بھی ساپ جاندے دردتا دے نال بجی دے دی کچیری دے بیچ اوڈی اگے کھڑ گئے جالم دیاں اکھاچ اکھاں پاکے وکھیا کبرا آئے نہیں اے وے کے ہنسلا بد گیا ماتا گجرکور جی دا اکلائیں گے تھنڈے برج ویچ تھنڈا سیناں ہویا ماں گجری دا تھنڈے برج ویچ تھنڈا سیناں ہویا ماں گجری دا جالم پھڑکے لے گئے دادی کو لوں لالانو اکھی وے خشہ ہی دیاں پاؤں دے اپڑے لالانو آتھرؑ کو لوں آتھرؑ برकے پیار جو گیا ماتا گجری دا آتھرؑ برکے پیار جو گیا ماتا گجری دا آتھرؑ برکے پیار جو گیا ماتا گجری دا برج وچم تھنڈا سینہ ہویا ماں گجرینا تھنڈے برج وچم تھنڈا سینہ ہویا ماں گجرینا رب دے سارے ہی دیں سارے رب دے جیڑے اندروں رب برجے بڑھ جاندے ہیں سارے ہاتھ بگر ہوتا ہے پھر جی میں ماں بچے نو کول کول کے پیاسا دینا اپنے آپ جدو بندہ رب بڑھ جاندے ہیں اندروں دی دریشتی سام ہو جاندی ہے پھر سنے بچے سام کو کول کول کے پیاسا کیونکہ رب برتی ہے تیر میر دور ہوئی ہوئی ہے جی میں ہونے ملوں پھر بینتی گردہ جرا پھر سام جونا بھی پرماتمہ لیں تے سارے ہی کو جہے اسے طرح جدو ساپ جاتے شیدون واسطے ترے تے ماتا گجرکور دی درشتی اچھی ہے او کلے لالانو نیویک دی آ سارے یو دے لال جاپ لے اے اے بڑی بڑی درشتی ہے ایتھے جا کے ایتھے جا کے تیرا اپنا آپ قربان ہوندہ جدو او درشتی اتنا دی بڑھ جن دی او ستھا اتنا دی بڑھ جن دی جنانا بسرہ نام سیکھنے ہیں اپنا ایتنا جانو مول سائیں جے تیرسل گل بڑھ سو گرفتار کر کے ساو جادیاں نو پھر لے کے گئے تیرا پول نو کچھے ری لگ دی ہے آج آخری باری ساو جادیاں نو پچھیا گیا بچے ہو آخری موقع ہے تو اٹھے کو اسلام قبول کر لے ساو جادیاں نو جیدے دی اکھا چکھا پا کے ڈٹ کے جواب دیتا جو برجی کر لے جو برجی کر لے اور سویرے سویرے بندہ سچ بوڑ دا ہے او جڑا گھٹکا ساو پھڑیا سچ بولن دی پریکٹس ہی کرتا ہے جب جی ساو ایک کو انکار ساتھ نام کرتا ہے سچ سچ جیدنا کے کوئی سامنے کھڑا ہو یو دن سچ بول لے نا تے پھر او دی پریکٹس کھا دی ہوئی نتنے مکرنا تے سچ دی پریکٹس کرنی ہوئی سی گوردوارے جانا تے سچ دے را تے ترن دی پریکٹس سی گورو گرن صاحب اگے چو کنا سچ چگے چو کنا چو کنا چو اٹھا گے نی چو کنا جے جندگی چے تو پریکٹس کل ہی نا کیتا پھر بھیدہ کی ہوئی وہ سچ پڑ دے سی سچ بوڑ دے سی سچ سن دے سی بجی دے سامنے میں سچ چی بول لے اکھا چکھا پا کے آکھا ہوئی بجی دیا تو بار بار نہ سانو کہے گرو گوبن سنگ دے پتاں تے پت بنکے ہوگا جو مرجی ہو جے دولنا نہیں پھر فیصلہ تو آنو پتا ہے ہویا ہی سی کہ اندے بچے شرع نہیں کہیں دی بچیاں نو نیاں بچ چن کے شید کیتا جاوے سچان اند نے کہا سی شرع بچیاں نو گھیں دی انا بھی بچیاں نو شید نہیں کیتا جا سکتا کہ اندے اتنے ہی لگیا بھی بچیاں نو شید نہیں کیتا جا سکتا تے سچان اند نے صلاح دیتی سی وہ سپوڑیاں بارے تے نہیں نا کچھ کہیں دی تُسی بچے نا لکھو اتھے لکھو سپوڑیاں دی گیا سرینیاں بھی دی گیا ان کے ان کے سپنے اے سپوڑیاں نے جے بچیاں نو مارن دی شرع آگیاں نہیں رہن دی پر سپوڑیاں نو پالن دی آگیاں بھی نہیں رہن دی اے نا نو سپوڑیاں لکھو کل سنے آسی پھر ساپ جادیاں نو نیہاں بیچ چنیاں گیا نیہاں بیچ چنن دا جدو حکم ہویا ہے کہیں دے گوڑیاں تک کند آگی جدو کند گوڑیاں تک پہنچی تے ساپ جادیاں دیاں گوڑیاں دیاں چپڑیاں لاتیاں تے 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 چپڑیاں لاتیاں تیسے مار کے چپڑیاں جدہ ہو گیاں کھون دے پھوارے چلتے پھر بھی بڑی درد کا نار پڑے ہنسلے نار کھڑے رہے نیہاں چنن والے نیہاں چنن دے گئے چنن دے گئے چھاتیاں تک کند آئی جدو چھاتیاں تک کند آئی سا روک گئے پھر تے آسکاستا ہے کہ کند ڈگ پہی سی روک نہیں سکی کند ڈگ پہی جدو کند ڈگی تے اٹھا شریر تے وجہیاں کئی جگہ جکھم ہو گئے کند ڈگن کر کے شریر تے جکھم ہو گئے ساٹاں وجیاں ترتی تے ڈگ پہی ہے وجیدے نے کہا ہون ہوش بچ لے آؤ ہون بننگے آج جرور بننگے کہیں دے ہون بننگے چھتی چھتی تلیاں چا سوک تلیاں چا سدے ہے ہوش بچ سا بجاتے آئے وجیدہ آپ نیڑے گیا بچے ہو اسلام قبول ہے آخری باری پوچھیا اسلام قبول ہے کہیں دے بولیا نہیں گیا آواج نہیں دی پر گردنی حالات تھی کہیں دے اسلام علیکم ایدہ گردن حالات جدو گردن حالائی نہیں سکھی چھتی اسلام قبول نہیں پھر وجیدے نے کہا سکیندہ بھی ایدہ کرو اٹھو کوئی یہ نہ دیا شارک کٹ دیو جے شارک کٹ دیتی جاوے پوری گردن تڑتو جدہ نہیں کرنی پیندی شارک کٹ دیو موت ہو جاندہ سمانے دے جلاد سی ہو کہیں دے سی ساڑا کیس چل دا جی تو اٹھو کچیری جا ماف کر دیو اسی یہ کم کر دیو پھر سمانے دے جلادانو حکم ہو گیا کہیں دے تو اٹھا کیس ماف شارک کٹ دیو پھر تے آستا آستا ساپ جا دیا دیا چھاتیاں تے بیہ کے ہولی ہولی کر کے جو میں مسلمان بکرے دو بڑھ دے یا نا اکدا منی چٹ دے ایدہ ہولی ہولی کر کے بڑھ دے مرگے دا بھی جے گڑھ بڑھ دے ہیں مروڑ دے نہیں کرد لے کے اے ہولی 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 کر کے او دا فیرونا نے ساپ جا دیا دیا شارکا جدو کٹیاں بیکھو کڑا جگران ہونا نے کیتا ہولا ہے پر صدقنا نو پتا سی بھی اے کچھ میرے پروار نال ہولا ہے کمال دی گلتے کرا ماتے اے اے بھی پھر بھی اے سراتے تُرے بھی آ کچھ ہوندہ پتا سی پھر بھی تُر بھی جدو فیصلے آپ کیتے ہوندنا پھر گلہ بھی نہیں ہوندہ کسی پتا ہوتا ہے بھی اتنا ہی نہیں ہوندہ ہی ہے جدو اے سراتے تُرنا ہے پھر اے کچھ ہوندہ ہے ساچتے را ہوتے تُر کے پھلان دی مرکھانی ہوتے بعد میں جو کھیٹ بڑھ دی ہے بعد میں جو ساچتے را ہوتے تُرنا نے ورلے ورلے نکڑوں دے ہیں پھر بڑھ دی یہ تہی ہے جو تُرنا ہے تو اے کچھ ہوندہ ہے من مجبوت کر کے بندہ اے سراتے تُرے تانگرو گوبن سنگھ سچے پاہشاہ تے ساپ جاتے ہاں دی گا شار کا کھڑ دیتیاں گئیاں پھر موٹی رام نو جدو ماتا گجرکور جی نے پچھیا آئے نہیں میرے ساپ جاتے ماتا تیرے ساپ جاتے ترمتوں جاننا بار گئے تیرے ہاں لالا نے ہن مڑکے نہیں اونا او آپا قربان کر گیا کہ موٹی رام لے دسا ہن کئی ہے تے آسکارہ نے اے لگیا کہ ماتا گجرکور جی نے اکھاں بند کر لیا تے شریف چھڑ دیتا کئی ہے تے آسکارہ نے لکھیا ہے ماتا نے برج تو چھاڑ ماری بہت یہاں تے آسکارہ نے اے بھی لکھیا ہے پر اے اڑائی سی گل جدو اے در ساپ جاتے شید ہوگے پھر گئے سی شپائی اُت پر حکم ہویا سی ماتا نو برج دے اُتے جا کے پچھو جے ماں مندی ہے تے ٹھیک ہے نہیں تے برج تو تکا دے دیو تھلے جدو برج تو تکا دے ہوگے پھر تھلے آ کے اُڑا اے کا لدینی ہے بھی ماں جی درد نہیں چال سکی ماں بچے آدھا دکھ نہیں چال سکی ماں جدو پتا لگیا تے ماں نے برج تو چھاڑ مار دی کہنا اے اے بھی آتم ہتیا کی تی برج تو چھاڑ مار گئی پر دینا تکا تکا دے دیو جے ماں مندی ہے تے ٹھیک ہے میں تے برج تو تھلے سٹ دیو ماتا گجر کور جی کوڑ شپائی گئے بے بے تیرے بچے کو کشید کر دیتے گئے یا مار دیتے گئے تیرا کی خیال ہے تے ماں تا گجر کور نی کہن لگے جدو نکے نکے میرے پوتے نی منے میں تے ہونا نو پڑا ہونا لی یہاں نکے نکے پاڑے ہیں میں من جاگی گرو گوبن سنگ دی ماں گرو تیگ بہاتر سیو دے کارالی گرو ہار گوبن سیو دی نو آمیں میرے دادے سورے دا نا گرو ارجن دیو ہے میں دادا سورا میرا گرو ارجن دیو سورا میرا گرو ہار گوبن سیو پتی میرا گرو تیگ بہاتر سیو پت میرا گرو گوبن سنگ 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 ساپ جاتے ہیں دی دادی لگ دیا میں تے میں ڈوڑ جاں گی بے 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 اخلاں ایک برج گڑا اچھا تکا دے دیا جاں گے تلے دے نکے دے کر لو تو اسی اگر گڑا کٹ کیتی ہے جو برجی کر لو دوسنا ایک گل اڑائی گئی کہ ماں نے چھاڑ مار لی اصل میں جماں گجر کور جی نو برج تو تلے سوٹے گے تکا دیتا گی اچھے برج کو جتو ماں دھلے ڈگی اسی سال دی عمر سی دھلے ڈگن سا دی اسے ویڑے جان نکل دی شریر چھاڑ دیتا تین شریر سیدھے روڑا اے پایا بھی ماں گنری نے چھاڑ مارتی دکھ نہیں چال سکتی بس او ساٹھے برگیاں ماما نہیں سیو نا نو پتا سا پڑ دیا نا ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں لو پڑیئے گاج کے بھٹ دے جارہا گاج کے ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی ماما جگوے چو ہوئی یا نے بتے رہی ہیں مرنی نہیں مارک بجلی مرنی نہیں مارک بجلی روڑ پلے کرتا ہے ہر بند یہ تھے زندگی بیٹھے ایک کوئی جڑا کر جانتا ہے کوش اصلی ہیرونیا نکڑی ہیرونی اصلی ایک کوئی جنہوں بلنگو اجاد کیتا جانتا ہے لہوے گنگو پاپیا لانتا ہی بہن دیا نے انہوں نے ہون تک اجت 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 پڑو لہوے گنگو پاپیا لانتا سوال لانتا ہی بہن دیا نے سما آڑل ہے ایک تیون ہے جنہوں نے مدھے ٹکڑے نمشکارہ ہونیاں نے گنگو آہ تینوں لانتا ہی بہن دیا گلت کم کرنوالیاں مادے کم کرنوالیاں توکھا کرنوالیاں دگے کماؤنوالیاں گداری کرنوالیاں لانتا ہی بہن دیا ایک کلے گنگو نونی سارے گنگو سوچ لیاں جیڑے گنگو والا رول پلے کرنوالیاں سکھی دے گداراں دی آج بھی کمی کوئی دیا جنہاں نے ساچ نہیں دسنا سمجھاؤنا چیتا رکھن لانتا پہن دیا ہے یہ تھے وہ رول پلے کرنا پہنا ہے حکاں دی گل کرنی پہنڈی ہے ساچ دے راتے ترنا پہنڈا ہے جننے میں اس پاسے گلت پاسے ترے نے انہوں لانتا پہنڈی گئیں گے پہنڈی گئیں گے پہنڈی گئیں گے گنگو والا رول پلے کرنا ہے جنہاں نے گنگو بڑھن کے بکھانا ہے جنہاں نے اونا نہ لے ہی کوئی 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 ہے لو سنو اوے گنگو آ تینوں کا دا دکھ تیرے ماندی گیاں ہوگی ہے تیرے برگیاں نو کا دا دکھ ہندہ ہے ہر مندر سے بٹے گیا بڑے آدیاں ماندی گیاں بڑے سے کسید ہو جاندے نے کہی آدیاں ماندی گیاں پوری گیاں وہ دے خوش ہندے ہیں وہ چمدہ ہی نہیں ہندے چڑھتی کلا کر دی لو سنو او گنگو بڑھ گیاں دکھیں بڑے لینے گنگو پاپیاں لانتاں سنبھال میں نیحا چو شہید ہوگے گو بند لالوے نیحا چو شہید ہوگے گو بند لالوے لینے گنگو پاپیاں لانتاں سنبھال میں نیحا چو شہید ہوگے گو بند لالوے نیحا چو شہید ہوگے گو بند لالوے بچے آدھے دلا دیاں تڑکنا کھلا ہو گیاں تینوں کا نا دکھ تیرے دل دیاں ہو گیاں تینوں کا نا دکھ تیرے دل دیاں ہو گیاں آدھا خوشی نال چلی آدھا خوشی نال چلی مستی جان رے نیحا چو شہید ہوگے گو بندلالوے نیہاچ شہید ہوگے گو بندلالوے بے گانیاں سی اندراں کسے مادلالوے بے گانیاں سی اندراں کسے مادلالوے تینوں گادہ ترسان بے گانیاں سی اندراں کسے مادلالوے تینوں کی ہے تیرے لئیتاں دشمن دے بالسی تینوں کی ہے تیرے لئیتاں دشمن دے بالسی اوہ ویچے ایمان ویچے ایمان نیہاچ شہید ہوگے گو بندلالوے نیہاچ شہید ہوگے گو بندلالوے نیہاچ شہید ہوگے نیہاچ شہید ہوگے بے گو بندلالوے نیہاچ شہید ہوگے گنگو برگیاں نو چندو برگیاں نو سدا لانتاں پیندیاں رہنیاں پندھ دے گدارانو سدا لانتاں پیندیاں رہنیاں ایتھے سمجھا ہوتے کرنوالیاں نو لانتاں پیندیاں رہنیاں لانتاں پیندیاں پگا نیلیاں بننی چٹیاں بننی اوپر دی گاترے کر پاننا پائی پھرن جی انہاں نو لانتاں پیندیاں رہنیاں جنہاں نے گداریاں کیتیاں سچ نہیں دسیا اب منوختہ نو ڈیٹ کر کیتا ہے جنہاں لوکاں نے بدو بنائیا یہ سب گنگو دی اولاد لیں آج گردواریں جڑے تاکے کر کر کے دین دے تبیت کر کر کے دین دے لچیاں کر کر کے دین دے پیڑے کر کر کے دین دے گربانین دا سچ دسن دی بجائے تاگے کر کے دین دے تاگل ہے جا پاس ہو جائے گا تاگل ہے جا تیرا کام بند گئے تاگل ہے جا اکڑ نہیں دیتی سمجھایا نہیں یہ سارے گنگو دی اولاد نے سچ دے رات ترینی انہاں نو لانتاں پیندیاں پائی لانتاں اس کر کے اصلی رول ہے جنہاں پلے کریو اپنی جندگی بیچ گروہ ارجن دیو سیب جی دے پیچھے کھڑے ہو چندو دے پیچھے نہ کھڑ جو کتے ساب جاتیاں دے پیچھے کھڑے ہو گنگو دے پیچھے پر ماف کرنا ہے گل دکھ نڑ کینی پیندیاں جا سکھ کوم بہتی بہتے ساتھے سکھا چا گنگو دے پیچھے کھڑے گنگو دے چندو دے پیچھے کھڑے نہ سچ سننا چوندے نہ نہ سچ دے رات ترنا چوندے ساب جاتیاں دے مگر کھڑے تے تاں بنگو دے سچ بولنے سچ سمجھے سچتے چلنے تاں بنگو ساب جاتے سچتے چلنے سی یہ بھی سچتے چلی گئے پر سچتے رات ترنا بڑا اوپ ہے پی ایک پکھنڈ بہت ہے پر نوجوانوں تُسی سیاڑے بنو جے ساڑی قوم سیاڑی ہو جائے پکھنڈیاں نو تے پاجدیاں نو راہ نہیں لپنا جے تُسی سارے سیاڑے ہو جاؤ سوال کریا کرو بھی آ کیا ہوں اے کیا ہوں بس اینا نو پاجدیاں نو راہ نہیں لپنا جانتے ستے ہو جانگے جانتے چھپ کر کے کار بے جانگے جانتے سیاڑے بن جانگے صحیح گل کرنا لگ جانگے جان پھر دیکھ کے اپنے کار بے جانگے گپ کہانیاں بڑیاں بڑا کچھ آج کل چلتا پر آپ سیاڑے بنو گرو گرنگ ساودہ گیان پرابت کرو گربانی آپ پڑو اے تھے ہر بندہ کراؤ جی پاٹ جبیں وہ کھا لی کرا ہی تندے پس آؤ پاٹ کراؤ جی یہ تھے بریٹیاں بنائیاں بیں پانچ ہجار آلہ کراؤنا ہون ہور پاٹ ہے جی گیارہ ہجار آلہ کراؤنا کڑونا اے کھنے نار جب جی ساب کرانگے اقرد سکو منی صاحب بھی کرانگے جی کھنے کونجہ ہجار آلہ کراؤنا پھر سمپٹ پاٹ کرانگے جی سوالہ خالہ کراؤنا پھر مہا سمپٹ پاٹ بندہ اپنے جے ہون گریب بندہ ہے بڑے مول ویچے چلے آ جاوے بڑے مول ویچے جاوے جیتے سمان ملدہ سارا برینڈڈ ملدہ برینڈ ترہ ترہ دے اوٹھے بچارہ نا جی ویخیوں اوٹھے بچارہ گریب بندہ نا اے بیک ہی جاندہ چیز جانکہ نہیں بھی آہ مہنگی یہ بھی میں خریب ہی سکتا آہ 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 مہنگی یہ جارے بھی میرے باستوں باہ رہے تے ساری یہ چیزیں بہت بہنگی ہیں گریب بندہ بڑے مول ویچے جا کے موہ اٹھا ڈویکھ دا ہے اوہ خرید نہیں سکتا کہ نہ میرے باس دی گالنی ہوتے نا دنیا داری آج گردواریاں بے چیٹان دے بورڈ بابے آنے لائے پکھنڈیاں نے اینے ہجار آنا پاٹھ اینے آنا اوٹھے بھی بچارہ موہ اٹھ کے بیکھی جاندہ ہے سوالہ کھاڑا پاو کہنڈا اوٹھے بھی ہین پاو بنا آنے لائے مانوے چائیں آئی جاندہ بھی مانا تو تے کونجا سوالہ کرا لائے آتے تیرے باس دی گالنی دیکھو ترمنو بجنس بنا آتا اٹھے جا کے بھی مان اے سوچی جاندہ بھی میرے تے باس دی گالنی آو میں کرا دیکھو ترمن کی دیتا دا سی ترمنو تندہ بنا لائے آج دے لوگ کا گریب بندہ تے بے کھی سکتا کروا نہیں سکتا گریب بندہ جو میں جاندہ بدیا تھا ماتے بے کھی سکتا کھا نہیں سکتا ایتا ترمنیاں ٹھیکے دارانے پاٹھ ملدے کر دیتا سارا کچھ ملدہ اینے ہجار آڑا اینے ہجار آڑا اس کر کے ترمن کوئی تندہ نہیں دربانی نو آپ پڑھو آپ سنو آپ سمجھو ایتھے بار سٹال لگیا ہے جنا جنا نے سیج پاٹھ کرنے نے پربند کا کھوڑا اپنے نام لکھا جو او تھے سٹال لگیا او تھے لکھاؤ تو انو پھری پوٹھییاں دینگے کر کر سیج پاٹھ کرو آپ پتہ لگ جائے گا بانی میں چکی کچھ لگیا ہے کرنا اسی کی سید کی کر رہے ہیں بانی چکی لگیا ہے سارا کچھ لپو کے رکھے ہیں دسیا نہیں سچ نہیں دسیا بڑے پڑھ دے پا کے رکھے ہیں پر ہون سچ سمجھنے آ رہے ہیں بڑے بندے نا دوان روک دے ہو پربند پروگرام بند کر دے ہو این نہیں کر دے نا دوان نہیں سنننے نا کر دے نی آج کل بدیشہ میں جو دوان روکن جانے جانے نا بھی دوان نہیں لگنے دے نا پربند پروگرام نہیں ہون دے نا این کرتاں گے این کرتاں گے اینا نا پچھو بھی کھبرے ہو ایتھے پجا بندیاں جو روکنوں ہٹا لوں گیا فون آ گیا کر کر گل پہنچ جاندی ہے کنے آن کو روکنوں گے تسی کلے کلے دے کل پہنچ جانی ہے ہون نہیں روک سکتے تسی سچ دے گیا دے ہون سچ چلے جانا لوکہ کو ہر بندے نو آپ پتہ لگ جانا ہے دلیل دا پتہ سمجھ آ رہی ہے بھی گربانی یہاں کہیں دی ہے دسیہ آ گیا ہے گروہ گراند صاحب ایدان دا پڑھونا چاہوں دے دسیہ آ گیا ہے اجدی جوانی تو گروہ گراند صاحب دا گیان لوکو یہاں نہیں جا سکتا سب پتہ لگ جانا ہے اگلا منے نا منے گل وقت ہے پر ہون تسی پڑھتے پا کے نہیں رکھ سکتے گربانی دا گیان ہون کر جائے گا جا رہی ہے تے جانا چاہی دا ہے آؤ گروہ دے پتہ پڑھ کے پرچار کریئے گنگو دی اولاد نہ بڑھئے ساتھ گردے دسے راتے ترئیئے اید کوئی شک نہیں ایس راتے ترنج مشکلہ بہت ہون گیا ورودتا دا سمبنا سب چلنا پہے گا ورودتا دا سمبنا کرنا پہے گا گوڑیاں میں چل سکتیانے جوانی بچ بھی موت ہو سکتیئے جروری نہیں بڑے پابے کھیئے پر ترے چلو پروہ نہ کرو اگے اگے ترے چلیئے سچ دے راتے تروں گربانی آپ پڑھو سمجھو بس کسے دے پچھے نہ لکھو کوئی بدوان کی کہیں دا ہے کوئی پرچارک کی کہیں دا ہے کیڑا بابا کی کہیں دا ہے اے ویکھو بھی گروہ گرند صاحب کی کہیں دے ہے جو گروہ گرند صاحب کی دے ہے انہوں اپنی جندگی بچ لگو کرو منو سو ساری سنگتنو بندی ہے پہ پکھنڈیاں دا کھیڑا چھاڑ دےو مڈیاں کبرانوں نے پوجنا مڈیاں مسانیاں تے نہیں جانا آپ سہج پارٹ کریا کرو پینڈ پینڈ بچ پروگرام کراؤ ایک بیندی ہو رہے بھی گرندی سنگ چنگے رکھو پڑے لکھے جیڑے بدییاں کتے دو چار ساڑ پڑے ہونڈ پورس کیتے ہونڈ جنہ نو پتا ہو گئے پاوے پندرہ بھی ہجار پییاں دےنا پہ جے گرندی نو پرواہ نہ کرے گا گرم کو پینڈ بچ سو کا رہے سو سور پییاں میں نیدہ دےو داس ہجار ہو جانگا جے دو سو کا رہے تے سو سور پییاں سارے دین بھی ہجار پییاں گرندی نو دےو چنگا گرندی رکھو جیڑا بدییاں کتھا کر کے سنا ہو گئے ساڑے بچیاں نو پڑا ہو گئے گردوارے تے لاؤنگے دو کروڑ پییاں تے گرندی رکھنگے دو ہجار پییاں میں نا دےنا ایدان دے کر لیں گے پھر اگلا پیڑے کر کے ہی تائم پاس کروں گا بھی ہورتے دو ہجار نو بجارہ نہیں ہونڈا پھر کسے نو پیڑے کر کے دو کسے نو لچیاں کر کے دو کسے نو تاگے کر کے دو کسے نو پوشدسو کسے نو پوشدسے گا اس کر کے پائی سیانے بڑھو بدییاں گرندی رکھو چنگے سیانے سوجوان گرندی رکھو جڑے گربانی دی کتھا کر کے سانو سمجھوڑ سانو پتہ لگے بھی بانی میں چلے کیا سو تکڑے ہو کے گربانی دا پرچار کریے بہت پیارناڑ نگر نواسیاں نے سنگددی سیوہ کیتی ہے پر بند کیتا ہے بہت بدییاں لگائے تھے آگے کئی جگہ ایتانیہ ہونیاں جتھے دوان سماپت ہو جاندے ہیں پر جی کردہ ہوندہ بھی سماپت نہ ہوڑ کئی جگہ ایتانیہ ہونیاں ایتھے سچی ایتان لگتا ہے پہویں کہ ایت کاٹھتے بہت بڑے بڑے بھی ہوندے ہیں دوانہ بیچے دو بھی جہدہ جہدہ کٹھ ہوندے ہیں پر سچی ایتھے ایتان مان لگتا ہے بھی بدیاں لگتا ہے ایتان پی پانچ چار دوان چاہی دے سی بھی لگی جاندے ایتان دل لگتا ہے کیونکہ او دا او دا ایک کارن ہے او دا کارن ہے ابھی تس سوڑ دے بڑے ٹکان آلو دو دوجی گل نوجوان کننے بیچ بیچ تھے ایک تے ہے نوجوان ایک ہے چندی گرری چندیگردے لگتے دے کنے نمبر ہے تو ادھر دیر محالی ہے لیا ہے اپلیٹ پینٹھ نمبر یہ ایدھر آلا جینا لگتا ہے اے دا فرق ہے بہت چاہر دے چندیگردہ ایریہ پہ جانگا ہے بتے جے اے برماتلوں سمجھن لگ جانگے کنہ بڑھا اثر ہو سکتا ہے دمالے آلے دستاراں والے کننے نوجوانے میں بیچے کننے پیار لڑ بے کے ٹک کے سون دےوں کننا چنگا لگا سو ایک خوشی اس کر کے ہے بہت تیان لڑ آپ جی نے دنے دن حاجری پری ساری سنگت دا تنواد ہے اتھوں دے پربند کان دا بیران دا سب دا تنواد تباکی بیندی یہ ہے بھی سچ دے رات دیترو اپنا ایم ویٹھو کی ہے پتھرے چلو اپنے نیڑے دوان نے ایتھے پینڈ ٹیل پور ٹیل پور کا دے نیڑے پیجند ہے مہالی پینڈ ٹیل پور جلا مہالی گیارہ بارہ تیرہ مئی دے تن دوان ہن گیارہ بارہ تیرہ مئی تن دوان پینڈ ٹیل پور بچ ہن اوٹھے پہنچ کے سنگت نے درشن دینے بلکل نیڑے ہی ہے جی تھوڑے دن رہ گئے چھے مئی نو گردوارہ پرمیشر دوار سہ پہلا شنی بار دا دوان ہن دے جیڑا جنہ کوڑ سما ہووے چھے مئی نو گردوارہ پرمیشر دوار سہ بھا جنی پر نی ستارہ مئی نو پشلے سال پائیپ پندر سنگ جی جدو کاتلانا حملہ ہویا اپنے تے او کاتلانا حملہ دے بچ شہید ہو گئے سو انہ دی جاد ویچ ستارہ مئی دے جدن اٹیک ہویا سی اسے دن خاسی کلا پینڈ ویچ اناج منڈ ویچ لدیانے جلے چھے انہ دے جتے رہن دے سی اوٹھے پروگرام رکھیا ہے تے ستارہ مئی نو سنگت دے چرنہ ویچ بہنتی ہے ستارہ مئی نو جنہ پڑھ بھی سما ہووے ستارہ مئی نو پہنچن دی کر پالتا کرے او لدیانے پائیپ پندر سنگ جی دی جاد ویچ پروگرام ہویا تھارہ انہی وی دے شاہباد دوان ہے شاہباد مارکنڈا امبالے دے نیڈے او سی ریے چو جیڑی سنگت آئی ہے امبالے دے علاقے والے شاہباد شہر ویچ تھارہ انہی وی تین دوان ہن اوٹھے پہنچ کے بھی درشن دینے گج کے بولو انہنسیب ویچ ارداشت جڑیے خوکمنا میں سنکے گرو جی جانگے پھیر آپا چالنا پانا پہلا نی جانا گرو گرن صاحب جی اکیہ کے جانگے پھیر چلنا ستگر جی دا عدب مکھ رکھے اوپائی گرو صاحب تو پہلا نی جانا ساری سنگت دا تانواد جنہ ویر پر چارک پائی ترمیر سنگ جی آئے اور بھی جن نے آئے سب دا تانواد گج کے انہنسیب جی بولو کوئی بھی رسنا بان جی نہ روے جنہ نے مطح نہیں ٹیکیا ٹیک لو پائی واری واری آ کے مطح ٹیک لو گرو جی جانگے پھیر چالنا پاؤنا رام کلی محلہ تھی جاناں نے کو امکار سنگر پرسا اناد پایا میری ماں اے سات گرو میں پایا ستا پایا سہاں جنہ ویر پر چالنا پایا رابرطن فروار پری اشکت گاہ وڑیایا سو نگا ہو ہری تیرا خان سنگی برسایا کہے ناد تانا تو ہو اسات گرو میں پایا اے بات ہو تہریا خون سوار ہو ہر جانے پھر نال لو ہو تو بات میرے تو سکھ سا جنا کیسار پڑے تیرا خان سوار نا اگل اگلا سکرات سوار جن کو کیا ون ہو گتا دے اے بات ہو تیرے صدا رہو ہر جانے ساتے ساہے بات کیا نہیں کر دے کارکان تیرا خان پیچ میں جس پہ سو پا دے جنا سمت سلاحہ تیری کام ونو سا سواب جن جائے ماتوں بسکی آواتے سب جگہ دے تیرے تو سو پا دے موسیقی 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 آد انت دیال پورن تیس بنا نہیں کوئے جنم و مرن نیوار ہر جب سمر سوا می سوئے بید سمرت کتھے ساس پگت کریں بیچار مکت پائیے ساد سنگت بین سجائے اندار چرن کمل و دار جنوں کا راس پونجی ایک تان مان دیبان سچا نانک کی پربٹے کو چرن کمل ادار جن کا راس پونجی ایک تان مان دیبان سچا نانک کی پربٹے کو واہ برو جی کا خلصہ واہ برو جی کی پربٹے